موسیقی پیش خدمت ایک کہانی امبر ناک ماریا واپسی کا سفر قسط نمبر 133 ایک آنکھ والی عورت بیانک پرندہ اس تیزی سے ناک کے سر پر آ پہنچا تھا کہ ناک کو سنبھلنے کی فرصت ہی نہ ملی تھی بیانک پرندہ اپنی گول گول ٹینس کے گین جتنی کالی کالی آنکھوں سے ناک کو دیکھ رہا تھا اس کا لمبا سر اور کھلی نوکیلی چونچ ناک کے سر کے اوپر گھوم رہی تھی پھر اس نے ناک کو دبوشنے کے لیے اپنی کردن جھکائی ناک بڑی پھورتی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا پرندے کی چونچ کسی بھاری گرز کی طرح درخ سے ٹکرائی زوردار تڑخا ہوا اور بھاری درخ زمین پر آ رہا بیانک پرندے کے حلق سے لرزا دینے والی وحشت ناک چیخ نکلی وہ اپنا وار خالی جاتا دے کر بفر گیا تھا اس نے زور سے اپنے پر پھر پھڑائے اور ناک پر دوبارہ حملہ آور ہوا ناک نے کہرہ سانس لے کر اکاب کا روپ بدلا اور اڑاری مار کا ہوا میں اڑ گیا بیانک پرندے کی گردش کرتی کالی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے رو گئی جیسے وہ ہران رہ گیا ہو کہ ایک انسان پلک جھبکنے میں اکاب کیسے بن گیا ہے مگر دوسرے ہی لمحے جنگل بیانک پرندے کی دھار سے گونج اٹھا وہ دوڑتا ہو اپنے پر پھڑ پڑانے لگا دوڑتے دوڑتے بیانک پرندے نے زور سے پر پھڑ پڑائے اور ہوا میں اٹھ گیا وہ حیبت ناک آوازیں نکالتا وہ اکاب کی طرف جھپٹا ناک یعنی اکاب بڑا سٹ پٹایا کہ اب کیا کرے یہ خونی پرندہ تو جان کو آ گیا تھا ناک اوپر بادلوں کی طرف اٹھنے لگا بیانک پرندے کے پروں کے پھڑ پڑانے کی خوفناک آواز سنائی دے رہی تھی وہ چیخیں مارتا کاب کا پیچھا کر آتا اور اس کے نزدیک آتا جارہا تھا اب ناک کو غصہ آ گیا اس نے بیانک پرندے کی شکل زہر میں لاکر گہرا سانس لیا اور اسی جیسا بیانک پرندہ بن گیا بیانک پرندہ ایک بار پھر چکرا گیا کہ اس جیسا خونی پرندہ کدھر سے آ گیا ادھر ناک نے لمبا غوطہ کھایا اور بیانک پرندے سے نیچے آ گیا ناک کو پتا تھا کہ اس پرندے کی بیرونی کھال بہت سخت ہوگی چنانچہ اس نے پرندے کے نچلے اسے یعنی پیٹ پر جہاں پھیپڑے اور آنتے وغیرہ ہوتی ہیں حملہ کرنے کا فیصلہ کیا نیچے آ کر اوپر کو اٹھتے ہوئے ناک نے دل ہلا دینے والی چیخ مانی اور اپنی لمبی چونچ پرندے کے پیٹ میں گھسیڑ دی بیانک پرندے نے انتہائی تکلیف کے عالم میں اپنے پنجے لہرائے مگر ناک حملہ کر کے دوسری طرف نکل چکا تھا پرندے کے پیٹ کی آنتیں باہر نکلائی تھی اور خون فوارے کی شکل میں نیچے گرہا تھا بیانک پرندہ لرزہ خیز چیخیں مارتا بڑی تیز سے اترنے لگا جزیرے کے کھلے میدان میں اترتے ہی پرندہ اپنی ستونوں جیسی ٹانگوں پر گول دائرے کی شکل میں چکر کھانے لگا تکلیف اور غصے سے وہ دیوانہ ہو رہا تھا ناک اس کے اوپر اڑھ رہا تھا پھر اس نے ہولناک چیخ مارتے ہوئے غوتہ کھایا اور بڑے بڑے پنجے پھیلا کر بیانک پرندے پر حملہ ور ہوا پرندے نے اپنی بڑی چونچ کھولی مگر ناک نے اس کی آنکھوں پر حملہ کیا تھا اس کی ٹینس کے گین جتنی کالی آنکھوں کو پنجوں سے نوچتا ہوا ناکھ اوپر اٹھ گیا پرندے کی ہلک سے ایک چنگارتی ایک آواز بلند ہوئی اس کی دونوں آنکھیں پھوٹ گئی تھی اور ان سے سبز رنگ کا گاڑا مادہ بہنے لگا تھا بھیانک پرندہ اب اندہ ہو چکا تھا اور زور زور سے اپنا سر زمین پر مارا تھا ناک کچھ فاصلے پر اتر کر انسان کی شکل میں آ گیا تھا بھیانک پرندہ کچھ دیر ترپتا رہا پھر تھنڈا ہو گیا ناک زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا بھیانک پرندہ بنا تھا اس لئے اس کا سر چکرا رہا تھا کچھ دیر و ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا پھر اٹھا اور چل لیا ابھی ناک زیادہ دور نہ گیا تھا کہ اسے نرم زمین پر قدموں کے نشان دکھائی دیئے ناک چونک اٹھا کیونکہ یہ نشان انسانی قدموں کے تھے پیروں کے یہ نشان کئی تھے جیسے بہت سے انسان یہاں سے گزرے ہوں ناک سوچ میں پڑ گیا موت کے اس جزیرے پر جہاں خوفناک پرندے پائے جاتے ہیں انسان کدھر سے آگئے پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر جہاز کائی میں پھنس کر جزیرے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں سوار مسافر جنگل میں چھپکا رہنے لگے ہوں بس یہ خیال آتا ہی ناک انسانی قدموں کے نشانوں پر چل پڑا جزیرے پر اب عجیب قسم کی خاموشی چھا گئی تھی کسی جانوری اپرندے کی آواز نہیں آ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ جزیری کی ہر شاہ کا موت نے نگل لیا ہے بڑے بڑے کاداور درخت خاموش کرے تھے یہ درخت بھی بڑے عجیب اور بدصورت قسم کے تھے ان کے پتے گول گول اور شاخیں زمین پر اس طرح جھکی ہوئی تھی جیسے جھاڑیوں کو اکٹھا کر کے اوپر اٹھا لے جانا چاہتی ہوں ناک انسانی قدموں کے نشانات پر چلتا ہوا گھنے جنگل میں داخل ہو گیا درختوں کے پتوں نے آپس میں مل کر ایک چھت سی بنا رکھی تھی دن کے وقت بھی ہلکہ ہلکہ اندھیرہ چھائی ہوئا تھا درختوں کے تنوں سے گرگٹ نمہ بڑی بڑی چھپکینیاں چھپٹی ہوئی تھی جو بار بار اپنی زبانیں باہر نکالتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے کینوں اور پتنگوں کو زبان میں لپیٹ کر موں میں ڈال لیتی تھی خاصی دیر تک چلتے رہنے کے بعد درختوں کا گھنہ پن چھٹنے لگا ناگ اب سبز رنگ کی لمبی لمبی گھاس کے میدان میں آگے بڑھ رہا تھا گھاس کے میدان کے دونوں طرف اونچے نیچے ٹیلے تھے جن پر چھوٹے چھوٹے درخت اگے ہوئے تھے ان درختوں کے پتے بڑے موٹے اور لمبے لمبے کانٹوں سے بھرے ہوئے تھے اس میدان سے گزر کر ناگ کے ایک نہر کے کنانے پہنچا نہر بڑی چوڑی تھی اس کا پانی گہرا سیاہ تھا اور بڑی تیز سے بہرا تھا اس کالے پانی میں کہیں کہیں چھوٹی چھٹانے ابرے ہوئی تھی ناگ نے سوچا کہ نہر پار کرنے سے پہلے اس جزیرے پر رہنے والے کسی سامپ کو بلا کر معلومات حاصل کی جائیں یہ سوچتے ہی اس نے سبردست سگنل سامپ کو بلانے کے لیے بھیجا کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کے نیچے بنی کھو میں اس جزیرے کا سب سے زہریلا سامپ سبز سامپ سویا ہوا تھا ناگ کے سگنل اس کے جسم سے ٹکرائے تو وہ ترپ کر اٹھ بیٹھا اس نے فورا جوابی سگنل نشر کیا اے عظیم ناگ دیوتا تیرا غلام آ رہا ہے سگنل نشر کرنے کے بعد وہ بڑی تیز سے رنگتا ہوا نہر کے کنارے پہنچ گیا اور ناگ کے سامپ نے اپنا پھن جھکا دیا اور کہا اے ناگوں کے بادشاہ آپ کا اس جزیرے پر آنا میری خوش قسمتی ہے حکم کیجئے غلام کو کیسے یاد فرمایا ناگ نے سگنل کی خاموش دبان میں کہا اے سبز سامپ کیا اس جزیرے پر انسان رہتے ہیں سبز سامپ نے عرض کی ناگ دیوتا نیر کے اس پار آدم خور وحشیوں کی بستی ہے وہ اس حد تک ظالم ہے کہ اپنے ہی قبیلے کے بیماروں اور بچوں کو زبا کر کے بھون کر یا عبال کر کھا جاتے ہیں اگر کوئی بدنصیب جہاز کائی میں پھنس کر جزیرے سے آ لگے تو اس کے مسافر بھی ان آدم خوروں سے نہیں بچتے سبز سامپ نے وزید کہا یہ جزیرہ موت کا جزیرہ کہلاتا ہے یہاں عجیب و غریب خوفناک جانور پائے جاتے ہیں ان میں بہت بڑی بڑی چمگادریں بڑی خطرناک ہیں جو خون پیتی ہیں ناگ نے کہا اے سبز سامپ تیرا شکریہ تو جا سکتا ہے سبز سامپ نے پھن جھکا کر سلام کیا اور رنگتا ہوا چلا گیا اس وقت نہر کے کالے پانی میں زبردست ہل چل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مگرمچ سطح آپ پر نمدار ہوا اس کا لموترہ مو کھلا ہوا تھا اور آرے جیسے لمبے لمبے دانت نظر آ رہے تھے کنارے کی طرف آتے ہوئے مگرمچ اپنے پچھلے دھڑ کو اٹھا کر پانی میں زور زور سے مارا تھا جس سے شڑاپ شڑاپ کی آواز پیدا ہو رہی تھی پانی میں اتھل پتھل ہونے لگی اور جگہ جگہ سے خونخار مگرمچ مو کھولے نمدار ہونے لگے سارے مگرمچ کنارے کے اس طرف آ رہے تھے جہاں ناگ کڑا تھا پھر سب سے اگلا مگرمچ نہر سے نکل کر کنارے کی ریتلی زمین پر آ گیا اور ناگ کی طرف بڑھنے لگا اس کا مو بار بار کھلنے اور بند ہونے لگا تھا اپنے بھاری بھرکم جسم کو گزیٹا ہو خونخار مگرمچ جو ہی ناگ کے پاس آیا ناگ نے گہرہ سانس لے کر اکاب کا روح بدلا اور اڈاری مار کر ہوا میں اڑنے لگا مگرمچ نے مو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا جیسے حیران ہو رہا ہے اکاب کے انسان اکاب کیسے بن گیا ہے لیکن اگلی لمحے اس کی سوچ پر دریندہ پن غالب آ گیا وہ اپنا پچھلا دھڑ اٹھا کر زور زور سے زمین پر مارنے لگا شکار ہاتھ سے نکل جانے پر وہ برہم ہو رہا تھا ناگ نہر کے دوسری طرف جا کر زمین پر اترایا اور انسان کی شکل میں آ کر آ کے بڑھنے لگا نہر کے نزدیکی علاقے میں نرم زمین پر قدموں کے نشان واضح تھے آگے جا کر ایک ڈھلان تھی جس سے نیچے اتر کر لمبی سوکی گھاس میں نشان گم ہو جاتے تھے یہاں سے جنگل دوبارہ شروع ہو جاتا تھا اس جنگل میں کسرت سے پھلدار درخت تھے ہر طرف گری خاموشی چھائی ہوئی تھی کبھی کوئی خوشک تہنی ناگ کے قدموں تلے آ کر ٹوٹ جاتی تو چٹاک کی آواز سے جنگل کی خاموشی لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جاتی ناگ تیز سے اس قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا پھر یکا یک جنگل کا سناٹہ دور ہو گیا دور سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی تھی ناگ سمجھ گیا کہ اب آدم خور وحشیوں کی بستی نزدیک ہی ہے ڈھول کی آواز نزدیک آتی جا رہی تھی آدم خور وحشی جنگل میں ادھر ہی آ رہے تھے ناگ ایک درخت کے پیچھے چک گیا کچھ دیر بعد ہی لمبی لمبی گھاس سے وحشی نمدار ہونے لگے آگے آنے والے چار وحشیوں نے لکڑی کا ایک صندوق اٹھایا ہوا تھا وحشیوں نے چیتے کی کھال کا لباس پہن رکھا تھا ہاتھوں میں لمبے نیزے اور بھالے تھے سروں پر مختلف پرندوں کے رنگ برنگے پروں کی ٹوپیاں اور گلے میں انسانی دانتوں کے ہار پڑے تھے ایک وحشی نے گلے میں چھوٹی کھوپنیوں کا ہار پہن رکھا تھا اس کا کالا جسم تامبے کی طرح چمک رہا تھا آنکھیں بڑی بڑی اور سرختی یوں لگتا تھا جیسے اس کے آنکھیں کسی اندرونی آنگ میں دھیک رہی ہوں یہ وحشیوں کا سردار تھا سردار نے آسمان کی طرف مو کر کے زوردار چیخ ماری اور ڈھول بجنا بند ہو گئے لکڑی کا صندوق زمین پر رکھ کر سارے وحشی گول دائرے کی شکل میں اس کے گرز جمع ہو گئے سردار گھڑنوں کے بل زمین پر گر کر دونوں ہاتھ اٹھائے کچھ بڑھ بڑھانے لگا سارے وحشی دم سادے اس کی طرف دیکھ رہے تھے سردار کچھ دیر بڑھ بڑھاتا رہا پھر اٹھا اور چیخ مار کر ناچنے لگا ڈھول دوبارہ بچنے لگے سردار سینے پر ہاتھ مارتا ناچتا رہا ڈھول کے شور سے جنگل کا سکون تباہ ہو چکا تھا جنگلی پریندے خوفزدہ آوازیں نکالے درختوں پر چکر کاٹ رہے تھے خاصی دیر تک وحشیانہ رکھ جاری رہا پھر تھم گیا اسی وقت لکڑی کے صندوق کے اندر سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور گرگڑاتی آواز آئی سردار مجھ پر رحم کرو دیوتا کے لیے مجھے صندوق سے نکالو سردار نے وحشیانہ کہکہ لگایا اور کہا اے سفید فارم مقدس پجارن نے دیوتا کے آگے تیری قربانی کا کہا ہے ہم نے اس دن کا ایک سال تک انتظار کیا ہے آج تجھے دیوتا کی بھینٹ شڑا کر ہمیں تیرے ساتھیوں کو بھون کر کھانے کی اجازت مل جائے گی سردار نے کہتے ہوئے زور سے چٹخارا لیا اور نعرہ لگا کر کہا سفید فارموں کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے آج مدت بعد ایسی شاندار دعوت ہوگی دوسرے وحشی بھی خوشی سے نعرے لگانے لگے صندوق میں قید شخص رونے لگا سردار نے اپنے جسم پر لپٹی کھال میں اڑسی ہوئی شیشے کے ایک بوتل نکالی اس بوتل میں سرخ رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا سردار نے سیال صندوق پر ملا اور سارے وحشی کہہ کے لگاتے چلے گئے ناغ نے محسوس کیا کہ فضاء میں ایک خاص قسم کی بھو پھیلنے لگی ہے پھر ناغ کو جو ہولناک مندد نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے نونٹے کھڑے ہو گئے آس پاس کے درختوں کے تنوں میں بنے سراخوں سے سرخ رنگ کے بے شمار چونٹے نکل آئے یہ چونٹے جسامت میں عام چونٹیوں سے تین گناہ بڑے تھے اور کتاروں میں سندوق کی طرف بڑھ رہے تھے ناغ سمجھ گیا کہ یہ خونی چونٹے گوشت خور ہیں اور وحشیوں کے سردار نے بوتل سے جو سرخ سیال نکال کر سندوق پر ملا ہے اس کی خوشبو سے باہر نکل آئے ہیں اور سندوق میں بند شخص کو گوشت کٹ کٹ کر کھا جائیں گے ناغ نے فوراں سندوق میں بند شخص کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ دوڑتا وہ سندوق کی طرف پڑا اس کے کنڈے میں فسی لکڑی نکال کر ڈھکن اٹھا دیا اور اندر ایک انگریز رسیوں سے جگڑا گٹلی بنا پڑا تھا ناغ کو دیکھتے ایک وہ کپ کپاتی آواز میں بولا مجھے نکالو مجھ پر رحم کرو مجھے ایسی عذیت ناغ موت نہ مارو ناغ بولا گھبراو مت میں ان وحشیوں کا ساتھی نہیں ہوں تو مجھے اپنا دوست سمجھو یہ کہہ کر ناغ نے جلدی جلدی اسے رسیوں سے آزاد کیا انگریز صندوق سے نکل آیا گوشت خور سرخ چونٹے اس دوران صندوق کے پاس آ چکے تھے انگریز نے انہیں دیکھا تو اس کے حلق سے خوف بری چیخ نکل گئی ناغ اور وہ وہاں سے ہٹ آئے ناغ نے پوچھا تم کون اور ان وحشیوں کے کابو کیسے آگئے انگریز آہ بھر کر بولا اے نیک دل انسان آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے جب ہمارا جہاز بھٹک کر خونی کائی میں آ پس آ تھا جہاز گائی میں دھسا ہوا آگے کھسکتا رہا اور جزیرے کے ساحل سے آ لگا میں جہاز کا کپتان تھا اور میرے سمیت چھبیس مسافر زندہ اس جزیرے تک پہنچے مگر یہ جزیرہ موت کا جزیرہ ہے یہاں عجیب و غریب اور خونخار جانور بکسرت پائے جاتے ہیں کئی مسافر تو ان جانوروں کے ہتے چڑھ کر زندگی گواہ بیٹھے ہم بندرات بھی بمشکل مگر مچھوالی نہر پار کر کے یہاں پہنچے اور ان وحشیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا اور اپنی بستی میں لے گئے ان وحشیوں کے ایک مقدس پجارن ہے وہ ایک بوڑی خبیس عورت ہے اور جادوگر ہے سارے وحشی اور سردار اس کا حکم مانتے ہیں اس نے کہا کہ اگلے پورے چاند کو ان میں سے ایک شخص کو دیوتا کے آگے قربان کر کے باقی کو بھون کر کھایا جائے گا جو یہ حکم نہ مانے گا اس پر کہر کے دیوتا کا عذاب نازل ہوگا انگریز نے جھرجری لے کر کہا کسی وحشی میں یہ حمد کہا کہ اس خبیس جادوگرنی کا حکم نہ مانے ہم سب کو ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا یہ قید خانہ ایک گہرا کنواں تھا جس سے رسی کے بغیر نہیں نکلا جا سکتا ہمیں اس قید خانے میں ایک ماہ ہوا تھا کہ ایک مسافر جرالٹ بیمار ہو گیا وحشیوں نے بڑی جادوگرنی سے اسے بھون کر کھا جانے کی اجازت حاصل کر لی انگریز کی آواز میں خوف پیدا ہو گیا اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں بڑے ہولناک مناظر دیکھے ہیں سمندری طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے بہری کزاکوں سے پنجا لڑایا ہے مگر اس رات جو خوفناک منظر میں نے دیکھا ہے اسے ساری زندگی نہیں بلا سکتا ان آدم خور وحشیوں نے بیمار جرالٹ کو ہمارے سامنے زبا کیا اس کی گردن سے ابلتے خون کے فوارے سے موں لگا کر خون پینے کے بعد سارے وحشی خنجر لیے جرالٹ کے جسم پر ٹوٹ پڑے اور بوٹی بوٹی بھون کر کھا گئے ہڈیاں بھی نہ چھونی انہیں بھی چبا گئے اس طرح ایک سال گزرنے تک چھے مسافرین وحشیوں کی بھینٹ چڑ گئے اور آج چاند کی چوتھویں دارے ہیں بڑی پجارن کے حکم سے مجھے صندوق میں بند کر کے یہاں پھینک دیا گیا ان وحشیوں کا عقیدہ ہے کہ سرخ چیونٹے جس چیز کو کھا جاتے ہیں وہ دیوتا تک پہنچ جاتی ہے مگر میری خوش قسمتی ہے کہ تم آگے اور مجھے عذیت ناک موت سے بچا لیا مگر تم کون ہو بھائی اور موت کے جزیرے پر کیسے آگئے ناک نے اسے ساری کہانی سنا دی اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات کو باقی مسافروں کو یہ آدم خور وحشی بھون کر کھا جائیں گے انگریز نے کہا ہاں آج رات وحشیوں کی بستی میں جشن بنایا جائے گا اس کے بعد بڑی پجارن سارے قیدیوں کو اپنے ہاتھوں زبا کرے گی اور گوشت وحشیوں میں تقسیم کر دے گی ناک نے کہا فکر نہ کرو میں اس خبیص جادوگرنی سے نمٹ لوں گا اب وہ موت سے نہ بچ سکے گی انگریز نے ناک کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ پاگل ہے ناک یہ دیکھ کر ہنس دیا اور بولا میں بھی جادوگر ہوں مگر میں نے اپنے جادو کو کبھی دوسروں کو نقصان پہنچائے لے کیلئے استعمال نہیں کیا انگریز نے کام کر کہا وہ بڑی پجارن بڑی زبردست جادوگرنی ہے وہ بھیڑیا بن جاتی ہے ناک نے مسکرا کر کہا میں شیر بن سکتا ہوں تمہیں اس وقت تک یقین نہ آئے گا جب تک مجھے آنکھوں سے نہ دیکھ لو میں ابھی تمہیں شیر بن کر دکھاتا ہوں ناک نے شیر کی شکل ذہن میں لاکر گہری سانس لی اور یہ دیکھ کر انگریز کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں کہ اب اس کے سامنے انسان کے جگہ کئی فٹ لمبا ببر شیر کھڑا ہے ببر شیر موڑ کھول کر زور سے دھاڑا انگریز کی تو خوف کے مارے ٹانگیں کامنے لگیں ناک نے جب اسے خوف زدہ ہوتے دیکھا تو جھٹ سے انسان کی شکل میں آ گیا اور بولا کیوں دوست اب تمہیں یقینہ آ گیا انگریز بولا مان گیا تم بہت بڑے جادوگر ہو ناک بولا تو پھر میرے ساتھ وحشیوں کی بستی تک چلو آج یہ آدم خور وحشی بچ نہ سکیں گے شام کا وقت تھا جب ناک اور انگریز آدم خور وحشیوں کی بستی کے قریب پہنچے یہاں جنگل کا گھن چٹنے لگا تھا وحشیوں نے درخت کاٹ کر جنگل میں ایک میدان سا بنا لیا تھا جس میں جھومنیاں بنی ہوئی تھی ناک دھڑنگ وحشی جنہوں نے کمر کے گرد جانور کی کھال لپیٹ رکھی تھی جشن منانے کی تیاری کر رہے تھے میدان کے درمیان میں لکنیوں کا ایک دھیر جماع تھا اس سے کچھ فاصلے پر چار ڈھول پڑے تھے اور ان سے ذرا پرے ہٹ کر درختوں کے ساتھ وہ قیدی بندے ہوئے تھے جنہیں بھون کر کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھی قیدیوں میں دو عورتیں اور چھے مرد شامل تھے خوف کے مارے ان کا برا حال تھا آدم خور وحشی پتھروں پر اپنے چاکو اور کلھاڑے تیز کر رہے تھے اور قیدیوں کی طرف دیکھ کر کہکے لگا رہے تھے وحشیوں کا سردار اور بڑی پجارن غالباً اپنے جھومڑوں میں تھے ہلکا ہلکا اندھیرہ پھیلنا شروع ہو چکا تھا ناگ نے جزیرے کے تمام سامپوں کو بلانے کے لیے زبردست سگنل بھیجا وہ سگنل اتنا زبردست تھا کہ زمین کی تیہ میں چھپے سارے سامپ اٹھ پڑے اور اپنے بلوں سے نکل کر ناگ دیوتا کی بو سونگتے ہوئے تیزی سے ادھرانے لگے سب سے پہلے زریلہ کالا سامپ ناگ کے پاس پہنچا انگریز نے سامپ کو دیکھا تھا اچھل کر ناگ کے پیچھے ہو گیا اور بولا سامپ سامپ ناگ نے کہا گھبراو مت یہ تمہیں کچھ نہ کہے گا یہ ہمارا دوست ہے اور ابھی دوسرے دوست بھی آنے والے ہیں زریلہ کالے سامپ نے پن جھکا کر ناگ کو سلام کیا اور کنڈلی مار کر ایک طرف بیٹھ گیا کچھ ہی دیر میں جزیرے کے سارے سامپ ناگ کے گرد جمع ہو چکے تھے ان کے پن جھکے ہوئے تھے ان میں اڑنے والے سامپ سب سامپ جن کا رنگ بلکل سبز ہوتا ہے مگر اس کا زہر اس قدر خضرناک ہوتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ڈس لیں تو آنن فانن موت واقعہ ہو جائے رٹیل سامپ جس کی دم سے کھڑکڑاتی آواز آتی ہے تھوک اڑانے والا سامپ جو پھنکار مارتے ہوئے زہر کی بچکاری شوڑتا ہے اور جس انسان پر تھوکے چھینٹے پڑ جائیں وہ اندھا ہو جاتا ہے ان زہرینے سامپوں کے علاوہ کئی گز لمبے اور کئی فٹ موٹے اجدے بھی آئے تھے جو موں سے شولے اگل کر آگ لگا سکتے تھے سارے سامپ سگنل کی خاموش زبان میں کہہ رہے تھے اے ناک دیوتا تیرے غلام حاضر ہیں حکم کر ناک نے سگنل کی زبان میں کہا تم سب ان آدم خور وحشیوں کی بستی کے ارد گرد پھیل جاؤ اور جو ہی میرا سگنل ملے حملہ کر دو ایک بھی وحشی زندہ نہ بچ پائے مگر درختوں کے ساتھ بندے قیدیوں کو حلاق مت کرنا سامپوں نے کہا ایسا ہی ہوگا ناک دیوتا کوئی وحشی نہ بچ سکے گا سارے سامپ لمبی جھاڑیوں میں غائب ہو گئے انگریز نے کہا دوست تم تو بڑے زبردست قسم کے جادوگر ہو سارے سامپ تمہارے غلام ہیں ناک مسکرا دیا اس نے سوچا کر اس انگریز کو پتا چل جائے کہ میں سامپ ہوں اور پانچ ہزار سال سے زندہ چلا رہا ہوں تو شاید یہ دہشت سے ہی مر جائیں رات کا اندھیرہ گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا وحشیوں نے لگنیوں کو آگ لگا دی تھی اور علاو کے گرد چمہ ہو گئے تھے وہ سب خاموش اور ساکن بیٹھے تھے انگریز نے کہا یہ سب چاند کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے ان وحشیوں کا جشن چاند کے تلوگ ہونے کے بعد یہ شروع ہوگا ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی رات کی پرحول خاموشی اور بھیانک سناٹے میں یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا بہن کر رہی ہو درختوں کے پتے تالیاں بچا رہے ہو پھر چاند نکل آیا چاند کے تلوگ ہوتے ہی سارے وحشی کڑے ہو گئے اور نارے لگانے لگے اسی وقت بستی کے ایک بڑے جھومپرے سے وحشیوں کا سردار اور بڑی پجارن نکلی پجارن کا چہرہ اس قدر بدصورت تھا کہ دنیا کا بدصورت ترین انسان بھی اس کے مقابلے میں خوبصورت نظر آتا سرخ آنکھیں جیسے دو لال بلب جل رہے ہوں ہونٹوں سے رال ٹپک رہی تھی اور پیلے پیلے دانت جھانک رہے تھے سارے وحشی سجدے میں گر گئے سردار اور پجارن آگ کے علاو کے پاس بنے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے پجارن نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا سورج دیوتا کے پجاریاں اٹھ جاؤ دیوتا کو ایک انسان کے قربانی دینے کے بعد اجازت مل گئی ہے کہ تم سارے قیدیوں کو بھون کر کھا جاؤ لیکن ان قیدیوں کا خون پینے کی اجازت صرف مجھے اور سردار کو ملی ہے تم صرف گوشت کھا سکتے ہو سارے آدم خور کھڑے ہو کر نارے ماننے لگے پھر چار آدم خور ڈھول بجانے لگے اور باقی سارے آگ کے گرد گھومتے ہوئے ناشنے لگے ڈھول زور زور سے پیٹے جا رہے تھے اور وحشی آدم خور سر ہلائے لا کر تیزی سے ناش رہے تھے وہ سارے مو ٹھا کر نہایت بھیانک آواز میں چیخ رہے تھے علاؤ کی آگ کے پس منظر میں کالے کالے انسانی سائے یوں لگ رہے تھے جیسے بھوت رکس کر رہے ہو ان کے رکس میں تیزی آتی جاری تھی بڑی پجارن اور سردار چبوترے پر بیٹھے جھوم رہے تھے شولوں کی گھٹی بڑتی روشنی میں آدم خور بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے پھر یہ رکس تھم گیا ڈھول بجنا بند ہو گیا اور پہلے کی طرح گہرا سنناٹا چھا گیا بڑی پجارن نے چبوترے پر کھڑے ہو کر سارے آدم خوروں پر نظر ڈالی اور چیخ کر کہا قیدیوں کو درختوں سے کھول کر یہاں لے آؤ آدم خور ویشی نعرے مارتے قیدیوں کی طرف لپکے اب ناک کے حرکت میں آ جانے کا وقت آ گیا تھا اس نے انگریز کو درخت پر چڑھنے کا کہار خود تیز سے میدان کی طرف بڑھا ناک نے چلا کر کہا رک جاؤ ناک کی آواز سن کر درختوں کی طرف بڑھتے آدم خور رک گئے ان سب کی نظریں ناک کی طرف گھوم گئیں بڑی پجارن نے زوردار چیخ ماری اور بولی پکڑ لو اسے آدم خور ویشی نعرے مارتے ناک کی طرف لپکے ناک نے گہری سانس لی اور ہاتھی بن گیا ویشیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کئی کے ہاتھ سے نزے گر گئے وہ چیخیں مارتے واپس بھاگے ناک فورا انسان کی شکل میں آ گیا اور بڑی پجارن کی طرف بڑھا سارے آدم خور ایک طرف سمٹ گئے تھے ناک نے قریب جا کر کہا میں چاند دیوتا کا بیٹا ہوں میرا کہا مارنو ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا دوستو یہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ناک ماریا اور امبر دنیا کی ساری زبانیں بول اور سمجھ سکتے ہیں بڑی پجارن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ سر پر دو ہتر مار کر چلائی میں تجھے فنا کر دوں گی بڑی پجارن کی سانسیں تیز ہو گئی وہ چیخیں مارتی ہوئی چبوترے پر لوٹ پوٹ ہونے لگی سارے بحشی دم بخود گھڑے تھے بڑی پجارن کے مو سے نکلنے والی کراہیں تیز سے کسی درندے کی غراہٹ میں بدلتی جا رہی تھی پھر اچانک اس کے کان لمبوترے ہو گئے گردن لمبی ہو گئی اس کے بازو آگے کی سمٹ ڈھلک آئے اور ان پر لمبے کالے بال اگائے ہاتھوں نے پنجوں کی شکل اختیار کر لی اس کا مو کھل گیا اور لمبا ہونے لگا اس کی آنکھیں اوپر چڑ گئیں بڑی پجارن اب بھیڑیا بن چکی تھی لمبے تیز داتوں اور خوفناک پنجوں والا بھیڑیاں بھیڑیے کے مو سے تیز غراہٹے نکل رہی تھی وہ اپنی لالال آنکھوں سے ناکھ کو گھرے جا رہا تھا پھر اس نے لمبی جست بھری اور ناکھ پر حملہ آور ہوا ناکھ جلدی سے افریقی ہاتھی بن گیا اس نے بھیڑیے کو فضاء میں ہی دبوچ لیا اور سون میں جکڑ کر پوری طاقت سے زمین پر دے مانا بھیڑیے کے حلق سے ایسی بھیانک چیخ نکلی جیسے سینکڑوں خبیص روحیں چلائی ہوں ہاتھی یعنی ناکھ نے اپنا بھاری پاؤں بھیڑیے کے جسم پر رکھ دیا اور اسے کچل دیا یہ سب چند منٹ کے اندر اندر ہو گیا زمین پر اب بھیڑیے کے بجائے بڑی پجارن کی کچلیوی لاش پڑی تھی وحشیوں کے سردار نے یہ دیکھا تو چیخ کر کہا یہ کوئی جادوگار ہے اسے مار ڈالو زندہ نہ چھوڑو سارے آدم خور وحشی چیخیں مارتے نیزے بھالے اور کلھارے ہلاتے ہاتھی یعنی ناکھ کی طرف لپکے ناکھ فورا نکاب بن کر اڑ گیا اس نے سامپو کو حکم دیا کہ حملہ کر دیا جائے سامپو تو پہلے سے تیار تھے وہ پھنکاریں مارتے نکل آئے پھر تو آدم خور وحشیوں کی شامت آگئی سامپو نے انہیں گھرے میں لے لیا تھا اور انہیں ڈستے جا رہے تھے آگ اگلنے والے اشدوں نے آدم خور وحشیوں کی جھوپنیوں کو آگ لگا دی تھی اور آدم خور وحشیوں کو زندہ نکل رہے تھے ناکھ نے جو کعب بنا میدان کے اوپر اڑ رہا تھا وحشیوں کے سردار کو مزہ چکھنے کا فیصلہ کیا اس نے ایک غطہ کھایا اور تیز پنجے سردار کے شانے میں گار دی اور لمبے لمبے پر پھرپڑاتا ہوا کعب اپنی موڑی چونچ سے سردار کے چہرے کا گوشت نوشنے لگا سردار نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھام لیا اور چیختا ہوا دوڑا ناکھ فوراں سام بن گیا اور سردار کے گلے کے گرد لپڑ کر اپنا پھن اس کے چہرے کے آگے لہرانے لگا سردار کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اس نے چیخ مارنے کے لیے موڑ کھولا تو ناکھ نے لپک کر اس کے موڑ کے اندر ڈس دیا ناکھ عام طور اپنے شکار کے جسم میں اپنے زہر کا چوتہ عصہ داخل کرتا تھا مگر اس ظالم عدب خور کے جسم میں ناکھ نے اپنا سارا زہر انڈل دیا آدم خوروں کے سردار کی چیخ گلے میں ہی گھڑ کر رہ گئی اس کے ناکھ موڑ کانوں سے خون جاری ہو گیا تھا وہ دھرام سے زمین پر گرا اور ایڑیاں رگڑنے لگا اب اس کے جسم کا ہر مسام خون اگرنے لگا تھا وہ سار تپا سرک لاشا بن گیا تھا اس ذوران سامپوں نے آدم خور وحشیوں کا خاتمہ کر دیا تھا میدان میں ہر طرف ان کی لاشیں بکری پڑی تھی جنہیں سامپ نوچ نوچ کر کھا رہے تھے ناکھ نے انسان کے روپ میں آ کر قیدیوں کو درختوں سے آزاد کیا قیدی بری طرح سہمے ہوئے تھے ناکھ نے تسلی دی اور جیرالڈ کو آواز دے کر بلائیا جیرالڈ آتے ہی ناکھ سے لپٹ گیا اور بولا دوست تم نے تو کمال کر دکھایا ایک بھی آدم خور وحشی زندہ نہیں بچائے تم بڑے زبرتس چادوگار ہو ناکھ نے خاموش زبان کے سگنل میں سارے سامپوں کو واپس جانے کا حکم دیا سامپ اور عجدوں نے باری باری ناکھ کے پاس آ کر پھن جکا کر سلام کیا اور اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے وہ رات ناکھ جیرالڈ اور دوسرے انگریزوں نے اللہو کے پاس ہی بسر کی اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چل دئیے جیرالڈ نے وحشیوں کے سردار کے جنوے جھوپڑے کے ملبے سے وہ جنگلی بوٹی نکال لی تھی جسے کالے پانی کی نہر میں ڈال دینے سے مگرمچ پرے بھاگ جاتے تھے مگرمچ اس بوٹی کی بو سے گھبراتے تھے جیرالڈ نے وحشیوں کی قید میں ایک سال کے دوران نا صرف وحشیوں کی زبان سکھ لی تھی بلکہ پہلے داروں سے باتوں باتوں میں کئی مفید باتیں معلوم کر لی تھی جو سب اب فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی مگر مشو والی نہر پار کر کے مختصر کافلہ بڑی تیئی سے جزیرے کے اس طرح بڑھتا چلا گیا جدر جہاز کائی میں فسا ہوا تھا جب وہ جزیرے کے کنارے پہنچے تو یہ دیکھ کر خوشی کے مارے ان کے چیخیں نکل گئیں کہ ایک جگہ سے کائی درمیان سے پھٹی ہوئی ہے اور سمندر کا نیلا پانی صبح کی روشنی میں چمک رہا ہے ناک کا جہاز بھی کائی کے پھندے سے نکل چکا تھا اور کھلے سمندر میں کھڑا حلکر کی لہروں میں جھوم رہا تھا یہ ایک غیبی امداد تھی بعد اصل میں یوں تھی کہ برسوں بعد کبھی کبار سمندر کے نیچے چٹانوں میں سے تیل کے فوارے اُبل پڑتے اور جب بھی ایسا ہوتا کائی اتنی جگہ سے پھٹی جاتی جتنی جگہ تیل کے فوارے اُبل رہے ہوتے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا جزیرے سے کھلے سمندر تک ایک چوڑی نہر سی بن گئی تھی جس کے دونوں طرف خونی کائی تھی ناک اکا بن کر اڑا اور جہاز پر پہنچ گیا انگریز کپتان نے اس کے انتظار میں جہاز نہ چلایا تھا ناک نے اسے سارے معاملے سے اگاہ کیا اور جہاز سے چھوٹی کشتی بجوا کر جرالڈ اور اس کے ساتھیوں کو بلالیاں ان کے آتے ہی انگریز کپتان نے جہاز کے لنگر اٹھا دی اور جہاز کا سفر شروع ہو گیا طوفان کی وجہ سے جہاز روم کے راستے سے بھڑک چکا تھا لہٰذا ناک نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پرانے دوست سمندر کے شیش ناک سے مدد لے ناک خود بھی تیز رفتار سمندری سام بن کر لہروں پر سفر کر سکتا تھا مگر اس میں خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ راستہ نہ بھول جائے اور روم کے بجائے کہیں اور جا نکلیں یہ فیصلہ کرتے ہی ناک نے انگریز کپتان سے کہا لو دوست مجھے تو اب اجازت دو میں تو اڑتا ہوا روم پہنچ جاؤں گا یہ کہہ کر ناک کبوتر بن کر اڑ گیا جہاں سے دور آ کر کبوتر نے غوطہ کھایا اور سمندر کی سطح پر آتے ہی سمندری سام بن گیا جو ہی ناک سمندر میں آیا اس کے دوست سمندر کے شیش ناک نے اس کی بھول سونگ لی سمندر کا شیش ناک بہت بڑا اجدہ سام تھا جس کے ساتھ مو تھے وہ ناک کی بھو کے سارے سے پانی کے اندر برک رفتاری سے سفر کرتا ہوا ناک کے پاس آ گیا ناک نے بھی اپنے دوست سمندر کے شیش ناک کی بھو سونگ لی تھی شیش ناک سمندر کی سطح پر آ گیا ناک اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا دونوں دوست عرصے بعد ملے تھے سمندر کے شیش ناک نے ناک کو اپنے سر پر بٹھا لی اور بولا پیارے دوست کیا حال ہے تمہارا بھائی امبر اور بہن ماریا کیسے ہیں سمندر کے شیش ناک نے ایک بار ماریا کی مدد کی تھی وہ امبر کو بھی جانتا تھا امبر کے بارے میں اسے ماریا ہی نے بتایا تھا ناک نے جواب دیا دوست امبر اور ماریا بڑی مسئلت میں پھنس چکے ہیں روم کے ایک مکار جدوگر نے انہیں کابو کر رکھا ہے میں اس جدوگر کو مزہ چکھانے ہی روم جا رہا ہوں سمندری شیش ناک نے کہا یہ تو بڑی افسوس ناک بات ہے میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا فوراں آ جاؤں گا ناک نے کہا بہت بہت شکریہ ہے دوست تم سناو تمہاری سمندری سلطنت کا کیا حال ہے سمندری شیش ناک ہنس کر بولا سب ٹھیک ہے سارے سام خوشحال ہیں دونوں پرانے دوست باتیں کرتے روم کے ساحل کی طرف چلے جا رہے تھے سات مو والے اجدہ سام کی رفتار بہت تیز تھی چند ہی گھنٹوں میں وہ ناک کو لیے روم کے ساحل پر آ گیا اور بولا لو دوست تمہاری منزل آ گئی میں اب واپس نہیں جاؤں گا بلکہ میں یہی ساحل کے نزدیک پانی میں رہوں گا اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو مجھے سگنل بھیج دینا میں فوراں پہنچ جاؤں گا ناک نے مسکرا کر کہا دوست ہو تو تم جیسا اچھا خدا حافظ سمندری شیش ناک سلام کر کے سمندر میں اتر گیا ناک اس وقت روم کے ایک ساحلی گاؤں سے کچھ فاصلے پر موجود تھا ساحل ویران پڑا تھا چند فرلانگ دور ایک پرانے قلعے کے کھنڈر نظر آ رہے تھے ناک ابھی تک سام کی شکل میں ہی تھا انسان کی شکل میں آ کر وہ پرانے قلعے کے کھنڈر کی طرف بڑھنے لگا اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کبوتر بن کر اڑتا ہوا گاؤں میں چلا جاؤں گا اور روم شہر کا پتہ پوچھ کر آگے روانہ ہو جاؤں گا ابھی ناک پرانے قلعے کے کھنڈرات کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اسے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی ناک چونک اٹھا اور فوراں سام کی شکل میں آ کر اس طرف رنگنے لگا جدر سے چیخ کی آواز آئی تھی اسی وقت لڑکی دوبارہ چیخی اور ساتھ ہی ایسی آواز آئی جیسے کسی نے زبردستی لڑکی کا مو بند کر دیا ہو ناک تیزی سے اس طرف بڑھا پرانے قلعے کی دیوار کے پاس دو گھوڑے بندے ہوئے تھے اور چند فٹ کے فاصلے پر دو خونخار قسم کے ڈاکو ایک کم سن خوبصورت لڑکی کے سر پر کھڑے تھے انہوں نے لڑکی کے موں میں کپڑا ٹھوس دیا تھا لڑکی بری طرح خوزدہ تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے خوفناک چہرے والا ایک ہٹا کٹا ڈاکو ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا تھا اپنی موچھوں پر ہاتھ پیر کر بولا ارے کوئی آ بھی جائے تو کیا فکر ہے جان سے مار دوں گا اسے ڈاکو کی گفتگو سے پتا چلا کہ وہ لڑکی ایک رومن تاجر کی بیٹی تھی ڈاکو سے اٹھا لائے تھے تاکہ تاجر سے روپیہ بٹور سکیں یہ ڈاکو بڑے ظالم تھے کم سن بچوں اور لڑکیوں کو اغواہ کر لاتے ان کے والدین سے روپیہ بٹورتے اور بچے واپس کرنے کے بجائے انہیں بیچ ڈالتے اس لڑکی کو بھی ڈاکو اسی مقصد کے لیے اٹھا کر لائے تھے موچھوں والے ڈاکو نے کہا میں اس کے باپ سے رقم لینے جاتا ہوں تم خیال رکھنا دوسرے ڈاکو نے کہا ارے اتمنان سے جاؤ یہاں کونسا کوئی آنے والا ہے موچھوں والا ڈاکو کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی نظر ناک پر پڑھ گئی اس نے فوراں تلوار نیام سے نکال لی اور سام سام کا شور مچاتا آگے بڑا اور حملہ کر دیا ناک تڑپ کر ایک طرف ہٹ گیا ورنہ ڈاکو کی تلوار اس کے دو ٹکڑے کر دی بدبخت ڈاکو وار پر وار کیے جا رہا تھا ناکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے ڈاکو بڑا ماہر تیغزن تھا ناک اپنی جان بچانے کے لیے پتھروں میں گھوس گیا موچھو والے ڈاکو نے چلا کر اپنے ساتھی سے کہا ارے یہاں کر اس سام کے بچے کو تلاش کرو اگر اس نے لڑکی کو ڈس لیا تو سارے کی ایک قرائے پر پانی پھر جائے گا دونوں ڈاکو سام کی تلاش میں لگ گئے ناک بطھروں میں رنگتا ہوا کلے کے پچھلی طرف آ گیا اور سوچنے لگا کہ ان کمبخت ڈاکو سے کیسے نپٹے ڈاکو کچھ دیر اسے تلاش کرتے رہے پھر تھا کارکر انہوں نے تلاش کا سلسلہ بند کر دیا ادھر ناک کے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس نے گھوڑے کا روح بدلا اور زور زور سے ہنہناتے ہوئے کلے کے اس طرف دوڑنے لگا جدھر ڈاکو موجود تھے ڈاکو نے جب سفید رنگ کا شاندار گھوڑا دیکھا تو خوش ہو گئے ایک بولا بچ کرنا جانے پائے بڑا خوبصورت گھوڑا ہے خوب مہنگا بھگے گا گھوڑا یعنی ناک ایک طرف کھڑا ہو گیا موچوں والا ڈاکو اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑا گھوڑا چپ چاپ کھڑا رہا مگر جو ہی موچوں والا ڈاکو پاس آیا گھوڑے نے اچل کر اسے دولتی ماری ڈاکو پٹکنیا کھاتا ہوا پرے جا گی رہا اور ہائے ہائے کرنے لگا موچوں والا ڈاکو حمد کر کے اٹھا لالچ اس کے سر پر سوار تھے وہ گھوڑے کو پکڑنے دوبارہ بڑا اس بار گھوڑے نے ایسی دولتی جھاڑی کہ موچوں والے ڈاکو کا بھیجا باہر آ گیا وہ وہیں گر کر مر گیا دوسرے ڈاکو نے جب یہ دیکھا تو اپنے ساتھی کی موت پر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وہ تلوار سونت کر گھوڑے کی طرف لپکا ناک فوراں سام بن گیا ڈاکو نے جب گھوڑے کو سام بنتے دیکھا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اس کا گلہ بند ہو چکا تھا وہ دھرام سے زمین پر گرا اس کے ناک اور موں سے خون جاری ہو گیا جسم اکڑنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے وہ مر گیا دونوں ظالم ڈاکو اپنے انجام کا پہنچ چکے تھے انسان کی شکل میں آ کر ناک دیوار کے دوسری طرف بڑھا جہاں لڑکی بندی پڑی تھی ناک نے اس کے موں سے کپڑا نکالتے ہو کہا ننی بہن ڈرنے کی ضرورت نہیں مجھے اپنا بھائی سمجھو وہ دونوں بے رہم ڈاکو اپنے کیے کی سزا پا چکے ہیں لڑکی کے ہاتھ پانک کھولنے کے بعد ناک نے اسے تسلی دی تو اس کا خوف دور ہوا ناک نے کہا ننی بہن تم کہاں رہتی ہو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا لڑکی نے کہا میرا نام ہیلنا ہے میرا باپ کپڑے کا تاجر ہے روم شہر میں ہماری کپڑے کی سب سے بڑی دکان ہے یہ ڈاکو مجھے گھر سے اٹھا لائے تھے مگر دیوتاؤں نے میری مدد کیلئے تمہیں بھیج دیا ناک اور لڑکی ڈاکوں کے گھنوں پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف چل دئیے این اس وقت جب سات مو والے سمندری شیش ناک نے ناک اور روم کے سائل پر اتارا ابلیس جادوگر کے کمرے میں وہ صندوق خود بخود ہلنے لگا جس میں چڑیلوں کی ملکہ کی مورتی بند تھی ابلیس جادوگر نے جلدی جلدی صندوق نکال کر اپنی چھنگلیا پر چاکو سے زخم لکا کر خون کے کترے تالے پر ٹپکائے دو تالہ کھل گیا چڑیلوں کی ملکہ مورتی اٹھ کر بیٹھ گئی اس کے حلق سے منمیناتوی آواز نکلی اے میرے غلام ابلیس جادوگر ہوشیار ہو جا خطرہ سر پر آپ پہنچا ہے ابلیس جادوگر نے جھک کر کہا اے چڑیلوں کی عظیم ملکہ تیرا سایہ ہمیشہ میرے سر پر رہے تم کس خطرے کی بات کر رہی ہو چڑیلوں کی ملکہ نے کہا تو بھول گیا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ ماریا اور عمر کا ایک بھائی ناغ ہے جو اصل میں سامپ ہے مگر اسے جو طاقت حاصل ہے کہ وہ جب چاہے انسان یا جانور کی شکل اختیار کر سکتا ہے ابلیس جادوگر گھبرا کر بولا ہاں اے عظیم ملکہ تو نے مجھے بتایا تھا چڑیلوں کی ملکہ نے کہا تجھے اسی سامپ سے خطرہ ہے یاد رکھ کہ اگر وہ اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تو تیرا سارا جادو تباہ ہو جائے گا اور تو مر جائے گا ابلیس جادوگر کے موں سے ایک شولہ نکلا وہ چیخ کر بولا میں اپنے جادو سے اس سامپ کے بسم کر کے رکھ دوں گا میں اسے فنا کر دوں گا چڑیلوں کی ملکہ نے کہا اس سامپ پر تیرے جادو کا اثر نہیں ہو سکے گا اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسے تلوار سے کٹ کر دو ٹکڑے کر دیا جائے یا پھر وہ اس کمرے تک نہ پہنچ سکے ابلیس جادوگر غصے میں آ گیا اس نے دونوں بازوں فضاء میں لہراتو ایک ہولانک چیخ ماری اس چیخ نے کمرے کو ہلا دیا وہ بولا چڑیلوں کی عظیم ملکہ میں اس سامپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اس کا کیمہ بنا دوں گا شیطانِ آزم کی قسم میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے رہوں گا اور جو بھی میرے راستے میں آئے گا اسے کچھا چبا جاؤں گا اے عظیم ملکہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس سامپ کو ختم کرنے میں میرا ساتھ دے میں اہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ بدی کو پھیلانے کا مشن آگے بڑھاؤں گا چڑیلوں کی ملکہ نے پھنکار کر کہا اے میرے غلام میں تیری جتنی مدد کر سکتی تھی میں نے کر دی ناگ روم میں داخل ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا یا اسے بچنا تیرا کام ہے چڑیلوں کی ملکہ صندوق میں لیٹ گئی اور دوبارہ پتھر کی مورتی من گئی ابلیس جادگر نے صندوق بند کر کے پلنگ کے نیچے رکھ دیا اور بیچینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی کمرے میں ماریا کے بودھ کے علاوہ امبر بھی ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا امبر کا دماغ ابلیس جادگر کے قبضے میں تھا اور اسے کچھ یاد نہ تھا اور دعا کر رہی تھی کہ ناغ اس خبیز جادگر کو ختم کر کے انہیں جادو سے ازاد کرانے میں کامیاب ہو جائے ابلیس جادگر ٹیلتا ہوا ماریا کے بودھ کے آگے آ کر رک گیا اور چیخ کر بولا تیرا بھائی ناغ مجھے مارنے آ رہا ہے لیکن میں اسے تحس نحس کر دوں گا میں نے ہمیشہ کہ زندگی کا راز پا لیا ہے اور اب اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا میں نے سالوں چلے کٹنے کے بعد بڑی زبردست طاقتیں حاصل کی ہیں میں ان طاقتوں سے ناغ کو کچل دوں گا اسے مٹھا دوں گا ابلیس جادگر نے اپنے پلنگ کے اوپر پر پھیلائے کھڑی چمگادر کی طرف دیکھا اور منطر پڑھ کر پھونگا چمگادر حرکت میں آگئی اس نے بڑے بڑے پر پڑھ پڑھائے کمرے میں ٹچک ٹچک کی خوفناک آواز پیدا ہوئی پھر چمگادر کا موہ ہلا اور سٹی کی طرح آواز آئی کیا حکم ہے میرے آقا ابلیس جادگر نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا اے خونی چمگادر میرا ایک دشمن روم میں آیا ہے وہ سامپ ہے مگر انسان کی شکل میں ہے جا اسے تلاش کر اس کا خون پی جا چمگادر نے پر پھڑ پڑھائے اور اڑتیوی کمرے سے نکل گئی اب ابلیس جادگر زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے زور زور سے کوئی منطر پڑھنے لگا منطر پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر پھونک ماری زمین پھٹی اور اس میں سے ایک عورت نکلی اس عورت کے چہرے پر صرف ایک آنکھ تھی جو ماتھے کے درمیان میں تھی اور اس سے تیز شوائیں پھوٹ رہی تھی عورت کے بال سنہری اور لمبے تھے اس کی اکلوکتی آنکھ بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی ابلیس جادگر نے کہا اے ایک آنکھ والی بدرو میں مشکل میں ہوں مدد کر بدرو کی گردش کرتی آنکھ ابلیس جادگر کے چہرے پر ٹھہر گئی اس کے حلق سے پھٹے ہوئے ڈھول کسی آواز نکلی میں ضرور تیری مدد کروں گی بول تو کیا چاہتا ہے ابلیس جادگر خوش ہو کر بولا اے بدرو میرا ایک دشمن ناغ ہے وہ انسان اور ہر جانور کی شکل اختیار کر سکتا ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ مر جائے یا پھر اس کمرے تک نہ آسکے تاکہ میں چلا مکمل کر کے لفانی بن جاؤں ایک آنکھ والی بدرو بولی سرنگ کے دروازے پر تلسم پتلے بٹھا دئیے کاغذوں پر ہر جانور کی شکل بنا کر پتلےوں کو دے دے اور انہیں یہ حکم دے کہ کوئی انسان یا جانور سرنگ میں داخل نہ ہو پائے جو بھی آئے اسے تلوار سے ہلاک کر دیں اس طرح تیرا دشمن اس کمرے تک نہ پہنچ سکے گا یاد رکھ تلسم پتلے صرف وہی کریں گے جس کا تو حکم دے گا جن جانوروں اور کینوں کی شکلیں بنا کر تو انہیں دکھائے گا صرف انہیں کو تلسم پتلے ماریں گے لہٰذا کسی جانور کو بھول نہ جانا ابلیس جدگر اچھل پڑا وہ بولا اے بدرو تیرا شکریہ تُو نے بڑی اچھی ترقی بتائی ہے بدرو دوبارہ زمین میں چلی گی ابلیس جدگر جلدی جلدی مومتی کے دو پتلے تیار کیے ان پر خون کا ایک ایک کترہ ڈالنے کے بعد منتر پڑا تو موم کے پتلے انسانی قد جتنے بڑے ہو گئے اور فولات کے بن گئے تلسم پتلوں نے سر جھکا کر کہا آقا ہمارے لئے کیا حکم ہے ابلیس جدگر نے کاغذ پر تمام جانوروں اور کیڑوں کی شکلیں بنا کر کاغذ تلسم پتلوں کے حوالے کر دیا اور کہا اے تلسم پتلوں یاد رکھو کہ کوئی انسان اور کاغذ پر بنے جانوروں اور کیڑوں میں سے کوئی اس سرنگ میں داخل نہ ہونے پائے جو بھی آنا چاہے اس کا تلوار سے کیمہ بنا دو تلسم پتلے بولے ایسا ہی ہوگا آقا یہ کہہ کر تلسم پتلے سرنگ کے دروازے کی طرف چلے گئے ابلیس جدگر نے چھت کی طرف مو کر کے کہہ کا لگایا اور بولا مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے رہوں گا شیطان آزم صرف میرے ساتھ ہے اگر ناغ مجھ سے ٹکر آیا تو میں اسے فنہ کر دوں گا اس کی بوٹی بوٹی کر دوں گا ہا 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 ابلیس جدگر بھول رہا تھا کہ اس نے کاغذ پر جن جانوروں اور کینوں کی تصویر بنا کر تلسم پتلوں کو دی ہیں ان میں چوہا نہیں ہے اور تلسم پتلے صرف ان جانوروں کو سرنگ میں داخل ہونے سے روک سکیں گے جن کی تصویر ان کے ذہنوں میں ہوں گی ناغ اور رومن لڑکی ہلنا گھوڑے دوڑاتے روم شہر میں پہنچ گئے ہلنا کے باپ کی شندارہ ولی شہر کے بارونک علاقے میں تھی اپنی کلوتی بیٹی کی گمشدگی پر باپ بہت پریشان تھا اس نے جب ہلنا کو صحیح سلامت دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگا ہلنا نے کہا اس نوجوان نے مجھے خونخار ڈاکوں سے رجات دلائی ہے ہلنا کے باپ نے ناغ کو انعام کے طور پر ہیرے جوہرات دینا چاہے مگر ناغ کو ہیرے جوہرات کی کیا کمی تھی وہ حکم دیتا تو زمین کے اندر موجود خزانوں پر پہرہ دینے والے سامپ سارے خزانے اس کے آگے ڈھیر کر دیتے پھر ناغ نے کسی لالج یا انعام کی توقع میں لڑکی کی مدد نہ کی تھی اس لیے اس نے انکار کر دیا اور اجازت لے کر چلا آیا روم کے بازاروں میں خوب رونک تھی مگر لوگوں میں خوف و حراس پھیلا ہوا تھا وہ ٹولیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھرے سرگوشیاں کر رہے تھے ناغ نے ایک دکاندار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیر آزم نے سازش کر کے ملکہ کو تخصے ہٹا دیا ہے اور زبردستی روم کا حکمران برمیٹھا ہے ملکہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے ناغ گھوڑے پر سوار بازار میں گھومنے لگا ناغ کو ہندوستان میں سومنات کے مندر کے سامنے سادو نے صرف یہ بتایا تھا کہ امبر اور ماریا روم کے ابلیس جدگر کی قید میں ہیں ابلیس جدگر کے ٹھکانے کا ناغ کو علم نہ تھا اس وقت شام ہونے والی تھی ناغ نے فیصلہ کیا کہ رات کسی سرائے میں گزار کر صبح ابلیس جدگر کو تلاش کیا جائے بازار میں ایک علیشان سرائے تھی اس سرائے کا مالک کنجوس اور کانہ یہودی تھا جس میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس نے جب ہندوستانی سادووں کے لباس میں ناغ کو سرائے میں داخل ہوتا دیکھا تو چلایا ابے کالے موٹھائے کدھر گھسا چلا رہا ہے ناغ کو کانہ یہودی کی بد اخلاقی پر بڑا گھسا آیا مگر ضبط کر کے بولا میں آج رات سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں کانہ یہودی نے ہاتھ نچا کر کہا ہے ہے شکل دیکھئے کبھی شیشے میں یہ سرائے ہے بھیک منگوں کا اڈہ نہیں ہے چل پھوٹ ادھر سے ورنہ مار مار کے بھرکس نکال دوں گا ناغ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں میں تمہیں کرایا ادا کروں گا کانہ یہودی نے کہکہ لگایا اور بولا تجھ جیسے کنگلوں کو اپنی سرائے میں قیام کرنے دوں تاکہ میری سرائے کی شہرت خراب ہو یہ سرائے مالدار تاجروں کے لیے ہے چلو بھاگو یہاں سے کسی گندے جہڑ کے پاس سو جانا پیسے بھی بچ جائیں گے ناغ چپ چپ سرائے سے نکل آیا اس نے کانے کنجوس یہودی کو اس بد اخلاقی کا ایسا مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا کہ ساری عمر یاد کرتا رہے سرائے سے دور نکل کر ناغ ایک پرانے محل کے کھنڈرات میں آ گیا یہاں ہر طرف گہرا سناٹا شاہی ہوا تھا ناغ نے گھوڑے کو درخ سے باندھ کر خاموش زبان کا سگنل جاری گیا یہ ناغ دیوتا کا سگنل تھا اس پرانے محل کے کھنڈر میں زمین کے نیچے سفید سام رہتا تھا جو اس علاقے کے سامپوں کا بادشاہ تھا اس کے جسم سے جب ناغ کے سگنل ٹکرائے تو وہ اپنے بل سے نکل آیا ناغ دیوتا انسانی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا سفید سام نے عدب سے سر جھگا کر کہا مقدس ناغ دیوتا حکم کیجئے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ناغ نے کہا اے سامپ اس علاقے میں کوئی خزانہ ہے سفید سام نے عدب سے کہا ہاں اے مقدس ناغ دیوتا جا آپ کڑیں اس کے نیچے زمین میں ایک پرانے رومن وزیر کا خزانہ ہے میں اسی خزانے پر پہرہ دیتا ہوں حکم کریں تو ابھی خزانہ آپ کی خدمت میں بیش کرتا ہوں ناغ نے خاموشی کی زبان میں سگنل دیا تم مجھے خزانے سے چند قیمتی ہیرے لا دو سفید سام فوراں خزانے سے چار ہیرے نکال لیا جن سے شوائیں پھوٹ رہی تھی ناغ نے ہیرے لیا اور وہ واپس چل دیا شہر آ کر ناغ ایک جہوری کی دکان میں کھز گیا جہوری نے جب اتنے قیمتی ہیرے دیکھے تو اس کی آنکھیں کھل گئیں ناغ کے پرانے کپڑے دیکھ کر وہ سمجھا کہ یہ نوجوان کہیں سے ہیرے چرا کر لیا ہے یہ جہوری بڑا کمینہ اور پکا بیمان تھا اس کا ایک بھانجہ رومن فوج میں کیپٹن تھا اپنے بھانجے کی مدد سے وہ کئی لوگوں کے زیورات ہڑپ کر چکا تھا اس نے کہا یہ ہیرے تو خاصے قیمتی ہیں صاف سا بتا دو کہ تم نے کہاں سے چرائے ہیں ناغ نے کہا یہ میرے ہیں میں چور نہیں ہوں اگر تم نے ہیرے خریدنے ہیں تو بات کرو ورنہ میں کسی اور دکان پر چلا جاتا ہوں جہوری نے مکاری سے کام لیتے ہو کہا اوہو نراز کیوں ہوتے ہو میں ان ہیروں کو خریدے لیتا ہوں مگر میں ان کے دو ہزار رومن سکھے دے سکتا ہوں ناغ جانتا تھا کہ صرف ایک ہیرے کی قیمت دو ہزار رومن سکھوں سے زیادہ ہے مگر اس نے بحث کرنے کے بجائے کہا مجھے منظور ہے نکالو رقم اب تو جہوری کو پکا یقین ہو گیا کہ ہیرے چوری کے ہیں ورنہ کون انہیں اتنا سستا فروخت کرتا اس نے سوچا ضرور اس نوجوان کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے اس کے پاس اور بھی ہیرے ہوں گے مکار جہوری نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو خزانہ حاصل کر کے رہ گا یہ سوچ کر اس نے ناغ کا تاقب کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ناغ کو دو ہزار رومن سکھوں کی تھیلی دے دی ناغ سکھوں کی تھیلی لیے دکان سے نکل آیا جہوری نے بھی اپنے نوکر کو دکان کا خیال رکھنے کو کہا اور ناغ کے تاقب میں چل پڑا ناغ نے کپڑوں کی ایک دکان سے آلہ کپڑے خریدے اور ایک ہمام میں نہا کر نئے کپڑے پہن کر کنجوس کانے یہودی کی سرائے کی طرف چل دیا جہوری ناغ کا پیشہ کر رہا تھا سرائے کے یہودی مالک نے جب قیمتی لباس میں ملبوس تاجر کو دیکھا تو بھاری کی رائے ملنے کی امید میں خوش ہو گیا اور بولا آئیے آئیے تشریف رائیے اس سرائے میں آپ کو مکمل آرام ملے گا ناغ نے کہا میرا تجارتی کافلہ کل صبح تک شہر پہنچ جائے گا میں نے دیوتاؤں کے حضور منت مانگی تھی کہ اگر میرا تجارتی کافلہ ڈاکوں سے محفوظ روم تک پہنچ گیا تو میں چار ہزار رومن سکھوں کا کھانا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کراؤں گا کنجوس یہودی کی تو رائل ٹبک پڑی اس کی اکلوتی آنکھ خوشی سے پڑکنے لگی اس نے فوراں دل میں منصوبہ بنا لیا کہ ایک ہزار رومن سکھوں کا کھانا پکوا کر چار ہزار وصول کروں گا تین ہزار رومن سکھوں کا نفع کانا یہودی تو ناغ کے قدموں میں بیچا جا رہا تھا اس نے خوش حامدی لہجے میں کہا حضور جب تک آپ کا یہ غلام زندہ ہے فکر نہ کیجئے میں ابھی کھانا پکواتا ہوں آپ سرائے کے سب سے آرام دے کمرے میں آرام کیجئے ناغ کو دل میں یہ سوچ کر بڑی ہسی آ رہی تھی کہ کل صبح جب یہ لالچی یہودی مجھے غائب پائے گا تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا ناغ نے روک ڈالتے ہو کہا ابے او کانے کھانا بلکل ٹھیک ہونا چاہیے یہودی نے جھک کر کہا حضور میں اپنی نگرانی میں کھانا پکاؤں گا آپ فکر نہ کیجئے ناغ کمرے میں چلا گیا تو یہودی نے فوراں سارے باورچیوں کو کھانا پکانے کا حکم دیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر تین ہزار سکھوں کا خواب دیکھنے لگا ادھر مکار جہوری نے جب ناغ کو سرائے میں قیام کرتے دیکھا تو فوراں اپنے فوجی کیپٹن بھانجے کی طرف روانہ ہو گیا رومن کیپٹن اس وقت غدار وزیراعظم کا خاص آتی تھا جس نے سازش کر کے ملکہ کو قید کر کے تخت پر قبضہ کر لیا تھا رومن کیپٹن کو قید خانے کا انچارج بنا دیا گیا تھا جس وقت جہوری رومن کیپٹن کے پاس پہنچا وہ بکرے کی بھنی ہوئی ران کھا رہا تھا رومن کیپٹن سور کی طرح پھولا ہوا تھا اس کی گینڈے جیسی موٹی گردن تھی آنکھیں سرخ اور خوفناک موچھیں خوب بڑی بڑی اور بچھو کے ڈنگ کی طرح اوپر کوٹھی ہوئی تھی اس نے بھنی ران کو دانتوں سے بھمبوڑتے ہو کہا کہو مامو کیسے آئے ہو جہوری نے کہا بھانجے ایک مالدار شکار تاک کر آیا ہوں نوجوان لڑکا ہے لگتا ہے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے جہوری نے اپنے بھانجے کو ساری کہانی سنا دی کیپٹن کی آنکھیں چمکنے لگی وہ بولا میں اس نوجوان کے فرشتوں سے بھی خزانے کا پتہ معلوم کر لوں گا جہوری اور رومن کیپٹن سپائیوں کیمرہ اسی وقت سرائی کی طرف روانہ ہو گیا ادھر سرائی کے باہر دیگیں پک کر تیار ہو چکی تھی نا کے حکم سے غریبوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور غریب لوگ کھانا کھاتے ہوئے نا کو دعائیں دے رہے تھے دعائیں تو کھانا یہودی بھی دے رہا تھا تین ازار سکھوں کا نفع جو ملنا تھا وہ ٹینی مرک کی طرح گردہ نکڑائے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اسی وقت جہوری رومن کیپٹن اور سپائی آ پہنچے کیپٹن نے کڑ کر کہا ابے یہودی تم اپنے سرائی میں حکومت کے باغیوں اور چوروں کو بنا دیتے ہو یہودی نے کامتی آواز میں کہا سرکار میں تو حکومت کا وفادار ہوں میری سرائی میں کسی باغی کا کیا کام کیپٹن نے تلوار لہرائی اور گھرج کر بولا بکواز کرتے ہو چند گھنٹے پہلے تمہاری سرائی میں جو میر آکر ٹھہرا ہے وہ شائی خزانے کا چور ہے کانے یہودی کا تو رنگ اڑ گیا اس نے تین ہزار سکھے کمانے کا جو خواب دیکھا تھا چکنا چور ہو گیا بلکہ اب تو الٹا ایک ہزار سکھوں کا نقصان ہونے کا خیال کر کے کانے یہودی کو ہول آ رہے تھے وہ سر پر دوہتر مار کر بولا ہائے میں لٹ گیا ارے لوگوں میں مارا گیا ہائے میرے ایک ہزار سکھے رومن کیپٹن نے گوڑے سے اتر کر یہودی کے موہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا چپ شور مچا کر چور کو بھگا دینا چاہتے ہو یہودی کا تو وہی آلتہ کے سام کے موہ میں چھچھوندر نہ اگلے نہ نکلے ایک تو اس کا نقصان اوپر سے رونے کی اجازت بھی نہیں رومن کیپٹن جہوری اور سپاہی سرائے میں گھس گئے ناک بڑے رام دے بسر پر لیٹا ہوا تھا کہ دروازہ درہام سے کھلا اور رومن کیپٹن سپاہیوں سمیت اندر داخل ہوا اس نے چیک کر کہا گرفتار کر لو اس چور کو سپاہیوں نے پھرتی سے ناک کو جکل لیا کہ ناک بھی حرام رہ گیا اس نے کہا میں چور نہیں ہوں تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے جہوری نے آگے بڑھ کر کہا اچھا تو پھر وہ ہیرے کہاں سے لائے تھے بچو اب قید خانے میں مار پڑے گی تو سب بتا دو گے رومن سپاہی ناک کو گرفتار کر کے چل دئیے وہ سرائے سے باہر نکلے تو کانا یہودی رومن کیپٹن کے قدموں میں گر گیا اور دعائی دینے لگا حضور میرا کیا ہوگا میں تو لٹ گیا آئے میرے ایک ہزار سکے رومن کیپٹن نے زوردار لات یہودی کے موہ پر ماری اور تلوار لہرا کر بولا بک بک مت کرو ورنہ بھی گردن اتار دوں گا کانا یہودی سائم کر چھپ ہو گیا مگر جب رومن کیپٹن اور سپاہی ناک کو ساتھ لیے چلے تو یہودی سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگا ناک کو شہر سے باہر پہاڑوں میں بنے قید خانے میں لے جایا گیا یہ قید خانہ پہاڑوں کے درمیان میں اس طرح بنایا گیا تھا کہ باہر سے نظر نہ آتا تھا قید خانے کے دروازے کے باہر پانچ رومن سپاہی تلوانے تھامے پہرہ دے رہے تھے چربی کی مشل جن رہی تھی اور پھیکی روشنی میں پہرے داروں کی شکلیں بڑی ڈراؤنی لگ رہے تھی رومن کیپٹن کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے دروازہ کھول دیا رومن کیپٹن نے کڑک کر کہا اس چور کو کوٹلی میں ڈال تو صبح اس سے پوچھ کیج کی جائے گی ناک کو ایک اتنگ کوٹلی میں ڈال دیا گیا کوٹلی کے تاک میں ایک چھوٹا سا دیا جل رہا تھا جس کی مدب زرد روشنی نے محول کو بڑا پرسرار اور ڈراؤنہ بنا دیا تھا دیئے گا انگلی کی طرح اٹھا ہوا شولہ جب لرستا تو کوٹلی کی دیواروں پر محیب سائے بھوتوں کی طرح ناشنے لگتے اس کال کوٹلی میں گھاس موس اور گندگی پڑی ہوئی تھی موٹے موٹے چوہے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے چہے چہے کی آوازیں نکالتے وہ بڑی بے فکری سے کوٹلی میں بھاگ رہے تھے ناغ ایک نکڑ میں پڑی گھاس پر لیٹ گیا اسی وقت ساتھ والی کوٹلی سے کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی ناغ اٹھ بیٹھا عورت اب رونے لگی تھی وہ بڑی غمگین ملوم ہوتی تھی ناغ بچین ہو گیا اس نے سوچا کہ اس عورت کا دکھ ملوم کرنا چاہیے سام کی شکل میں آ کر وہ سلاحوں کے نیچے سے رنگتا اور کوٹلی سے نکال آیا اور ساتھ والی کوٹلی کی طرف بڑھا سلاحوں کے پیچھے سے ناغ نے دیکھا کہ کمرے میں خوبصورت مگر اداس چہرے والی رومن عورت بیٹھی رو رہی ہے اس کے سنہری بال کندوں پر بکھرے ہوئے تھے وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہر رہے تھے ناغ سلاحوں کے نیچے سے رنگ کر کوٹلی میں داخل ہو گیا سسراہت سن کر اس عورت نے نظر اٹھائی اور سام کو دیکھتے اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی ناغ فوراں انسان کی شکل میں آگیا اور نرم لہجے میں بولا اے خاتون ڈروں نہیں میں تمہارا ہمدرد ہوں میرے پاس ایک جادو ہے جس سے میں سام بن سکتا ہوں مجھے بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیوں قید کی گئی ہو رومن عورت سام کو انسان بندہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی مگر ناغ کے نرم لہجے نے اسے تسلی دی اس سے اس کی لے کر بولی میں روم کی ملکہ ہوں وزیر آزم نے غداری کی اور تخت پر قابض ہو گیا مجھے وزیر آزم پر بہت اعتماد تھا مگر وہ مکار نکلا پہلے اس نے مجھے زہر دلوا کر ہلا کرنے کی کوشش کی مگر آسمان کی ایک دیوی کی روح نے میری مدد کی اور میں زندہ بچ گئی مگر اب ناغ چونک اٹھا دیوی کی روح ملکہ نے سر ہلایا اور بولی ہاں وہ بڑی نیک روح تھی میں اسے نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اس کی آواز سن سکتی تھی وہ جو چیز بھی اٹھاتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی وہ مجھے زہر دینے کی کوشش کرنے والی کنیز کی لاش کو باہر پھینکنے گئی مگر پھر نہ آئی ناغ کو یقین ہو گیا کہ ملکہ جس نیک روح کی بات کر رہی ہے وہ ماریا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ ماریا جس چیز کو زمین سے اوپر اٹھا لیتی وہ غائب ہو جاتی تھی ناغ نے کہا وہ آسمانی روح میری بہن تھی وہ تمہارے پاس واپس اس لیے نہ ہسکی کہ وہ ایک خبیز جادوگر کے پھندے میں پھس گئی ہے اس جادوگر کا نام ابلیس جادوگر ہے میں اسے ہلا کرنے روم آیا ہوں ملکہ کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اس نے لرستوی آواز میں کہا ابلیس جادوگر وہ تو بڑا ظالم جادوگر ہے اور وزیراعظم کا دوست ہے ناغ اچھل پڑا کیا تمہیں اس ابلیس جادوگر کے ٹھکانے کا پتہ ہے ملکہ نے کہا ہاں وہ اسی شہر سے باہر واقعہ گھنے جنگل میں رہتا ہے بڑا خونخار جادوگر ہے ناغ نے سوچا خدا جو بھی کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے اگر رومن سپاہیوں سے گرفتار نہ کرتے اور وہ قید خانے نہ پہنچتا ملکہ سے نہ مل پاتا تو اسے ابلیس جادوگر کے ٹھکانے کا پتہ چلانے کے لیے نہ جانے کتنا وقت لگتا اس نے رات آرام کرنے پر لانت بھیجی اور اسی وقت ابلیس جادوگر کے ٹھکانے کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا اس نے کہا اے ملکہ غدار وزیرازم کو کیے کہ سزا ضرور ملے گی لیکن پہلے مجھے اپنی بہن اور بھائی کو ابلیس جادوگر کے جادو سے نجات دلانا ہوگی ملکہ نے حیرت سے کہا تمہارا بھائی بھی ابلیس جادوگر کی قید میں ہے کیا وہ بھی کوئی روح ہے ناگ نے کہا نہیں وہ ہماری طرح کا انسان ہے مگر اسے ایک پرسرار طاقت حاصل ہے کہ وہ کبھی نہیں مر سکتا وہ فیرون مصر کا بیٹا ہے اور پانچ ہزار سال سے زندہ چلا رہا ہے ملکہ دنگ رہ گئی اس نے سامب کو انسان بنتے اور غیبی عورت کی آواز سنی تھی چنانچہ اسے ناگ کی باتوں کا یقین آ گیا ناگ بولا میرے پاس بھی جادو ہے جس سے میں سامب بن سکتا ہوں میں باہر جا رہا ہوں تاکہ پہرہ داروں سے نبٹ سکوں اس نے سامب کا روح بدلا اور سلاحوں کے نیچے سے رنگتا کھوٹلی سے نکلایا تیزی سے رمین پر رنگتا ہوا ناگ دروازے کی طرف پڑا دروازے کے پاس ایک سپاہی لیٹا انگ رہا تھا جب کسی قوم کے سپاہی راتوں کو پہرے پر چاکو چومند ہونے کے بجائے انگ نہ شروع کر دیں تو اس قوم پر زوال آ جاتا ہے اور انقلاب آنے لگتے ہیں روم میں بھی یہی ہو رہا تھا ناگ نے سپاہی کی ٹانگ پر ڈس لیا سپاہی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی مچھر نے کٹا ہے وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا مگر فورا نہیں اٹھ بیٹھا اسے اپنے جسم میں خون کی جگہ آگ گردش کرتی بھی محسوس ہونے لگی تھی ناگ کے خطرناک زہر نے اثر شروع کر دیا تھا سپاہی نے کھڑا ہونا چاہا مگر اس کا جسم زور سے کانپا اور ناگ مو اور کانوں سے خون بہنے لگا رہا دھرام سے گرا اور مر گیا تین پہرے دار دروازے کے دوسری طرف بنے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے انگ رہے تھے ان کی تلوانیں زمین پر پڑی تھی ناگ نے ان تینوں کو باری باری ہمیشہ کے نیند سلا دیا پانچوان آخری پہرے دار سپاہی دروازے سے کچھ دور لکڑیاں جلائے بیٹھا تھا ناگ نے اب اس کی طرف رنگنا شروع کر دیا مگر سپاہی نے اسے دیکھ لیا اور سامپ سامپ کا شور مچاتے ہوئے تلوار سے وار کیا ناگ خوش قسمت نکلا کہ وار ذرا ٹیڑا پڑا ورنہ اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے سپاہی سامپ سامپ کا شور مچائے جارہا تھا مگر اس کی بکار کون سنتا باقی چار سپاہی تو موت کی نیند سو چکے تھے پہاڑوں میں بنا یہ خفیہ قید خانہ تھا جس کا علم صرف وزیراعظم اور اس کے خاص آدمیوں کا تھا یہی وجہ تھی کہ یہاں صرف پانچ سپاہی پہرے پر مقرر تھے سپاہی مسلسل وار کیے جارہا تھا ناگ نے سوچا کہ اگر وہ سامپ کی شکل میں رہا تو مارا جائے گا لہٰذا کسی ایسے جانور کا روح بدلنا چاہیے جسے تلوار کا ایک آدھ ہاتھ پڑ بھی جائے تو زیادہ زخمی نہ ہو ایسا جانور ہاتھی ہی ہو سکتا تھا لہٰذا ناگ پلک جھبکنے میں سامپ سے ہاتھی بن گیا سپاہی نے وار کرنے کے لئے تلوار سر سے اوپر اٹھائی ہوئی تھی اس نے جب لمبے دانتوں والے خوفناک کالے ہاتھی کو اپنے سامنے دیکھا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اس نے آنکھیں مل کر دیکھا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حقیقت تھی ہاتھی زور سے چنگھاڑا اور سپاہی کو سون میں لپیٹ کر دیوار پر دے مارا سپاہی کے الگ سے زوردار چیخ نکلی اس کے جسم کی ساری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی تھی ناغ نے پھر سے سامنے کی شکل میں آ کر واپسی کا سفر شروع کر دیا ملکہ کی کٹلی سے بڑا تالہ لٹک رہا تھا ناغ نے پنکار ماری اور تالہ پگل گیا ناغ انسان کی شکل میں آ گا اور بولا اے ملکہ میں نے پانچوں سپاہیوں کو ختم کر دیا ہے اب یہاں سے نکل چلئے آپ کا کوئی ایسا وفادار وزیر ہے جس کے پاس آپ چند دن روپوش رہ سکیں ملکہ نے کہا ان حرات میں میں کسی وزیر پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہاں شہر میں میرے والد مروم کے ایک دوست لپاسی رہتے ہیں وہ مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں وہ میری ضرور مدد کریں گے ناغ نے استبل سے دو گھوڑے نکالے یہ گھوڑے ان سپاہیوں کے تھے جو اب جہنم رسید ہو چکے تھے ملکہ ناغ گھوڑوں پر سوار ہو کر لپاسی کے گھر کی طرف چل دیئے لپاسی ایک بڑا آدمی تھا وہ ملکہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ناغ کو یقین دلایا کہ ملکہ اس کے پاس بلکل محفوظ رہے گی ملکہ کی طرف سے مطمئن ہو کر ناغ جنگل کی طرف چل دیا رات خاموش اور ویران تھی اس زمانے میں آج کی طرح ریل گاڑیوں موٹروں ہوائی جہازوں کا شور تو ہوتا نہیں تھا اور ناغ ٹیلی ویجن تھا کہ لوگ رات تک دیکھتے رہتے نہ ہی آج کی طرح آبادی بہت زیادہ تھی لہٰذا سورج ڈوبتے ہی ہر طرف سرناٹا چھا جاتا تھا گوڑا سر پر دوڑتا جنگل کے نزدیک پہنچ گیا ناغ نے گھوڑے کو ایک درخ سے باندھا اور جنگل میں داخل ہو گیا جنگل میں قبر کسی تاریکی تھی تیز آواز چلنے سے درختوں کے پتے آپس میں بج رہتے اور ایسی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسے جہنم کی بشمار خبیص روحیں چیخ رہی ہیں ناغ دھیرے میں دیکھ رہا تھا وہ ادھر ادھر گھومتا ابلیس جادوگر کا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ سارے درخت تھنڈی سانسیں لے رہے ہیں تلاش میں مصروف ناغ جنگل میں موجود اس قبرستان میں پہنچا جہاں سے روزانہ آدھی رات کو امبر ابلیس جادوگر کے حکم سے ایک قبر کھوتا تھا اور لاش نکال کر لے جاتا تھا چاند کی زرد روشنی میں قبرستان کا ہلناک ماحول بے حد پر اسران نظر آ رہا تھا ہر طرف گہرا سرناٹا شاہی ہوا تھا اس بیانک خاموشی میں ایک بار تو ناغ بھی گھبرا اٹھا دور تک زمین کی سطح پر ابری ٹوٹی پھوٹی کبریں اور عجیب بے دھنگے درخت نظر آ رہے تھے اور ان درختوں کی شاخیں اس طرح نیجے کو جھکی ہوئی تھی جیسے ماتم کر رہی ہو ماحول پر عجیب سی نہوست چھاہی ہوئی تھی ناغ کبرستان میں چلتا ہوا اس کھندر کی طرح بڑا جو کسی زمانے میں گورکن کا گھر رہا ہوگا ناغ کبروں کے درمیان سے گزرا تھا کئی کبریں ٹوٹی ہوئی تھی اور ان میں پڑے مردوں کے پیلے پیلے دھانچے صاف نظر آ رہے تھے اگر ناغ کے جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو دہشت سے ہی مر جاتا مگر ناغ تو اپنے پانچ ہزار سالہ سفر میں بڑے بڑے پرسرار حالات و واقعات سے گزرا تھا کبروں سے گزرتا ناغ کھندر کے پاس پہنچ گیا وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ دو آنکھیں اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی ہیں اور یہ دو آنکھیں اس خونی چمگادر کی تھی جسے ابلیس جادوگر نے ناغ کو ڈھونڈ کر اس کا خون پی جانے پر مقرر کیا تھا خونی چمگادر ایک درخت کی شاخ سے چمٹا ہوا تھا اس نے ناغ کے جسم سے نکلنے والی سامب کی مخصوص بو سونگ لی تھی اور اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ انسان اصل میں سامب ہے اور ابلیس جادوگر نے اسے اس انسان نمائن سامب کا خون پی جانے کا کہا تھا درخت سے چمٹا ہش خونی چمگادر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے دشمن کو تلاش کر لیا ہے ناغ اب کھندر کے ایک چمگادر پر بیٹھا سستا رہا تھا خونی چمگادر درخت سے اڑا اور ٹچک ٹچک کی آواز کے ساتھ پر پھڑ پڑاتا اس درخت کے اوپر آ بیٹھا جو چمٹرے کے این اوپر تھا ناغ نے پھڑ پڑات کی آواز سن لی تھی مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی تھی کیونکہ کبرستان اور ویرانوں میں چمگادر ہوتے ہی ہیں چمٹرے کے اوپر والے درخت پر بیٹھتے ہی چمگادر نے اپنا کام شروع کر دیا اس کے موں سے نہایت باریک نالی نمہ تار نکلنے لگی جس کے سیرے پر نوکیلی سوئی لگی ہوئی تھی تار ناغ کے سر پر پہنچ گئی خونی چمگادر نے بڑی صفائی سے تار کی انتہائی باریک نوکیلی سوئی کی نوک ناغ کی گردن میں پیوس کر دی ناغ کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی چیونٹی نے اس کی گردن پر کٹا ہے اس نے سر کو جھٹکا دیا اور دوبارہ سوچ میں گم ہو گیا درخت پر بیٹھا خونی چمگادر بڑا خوش ہوا کہ دشمن اس کے پھندے میں آ چکا ہے اس نے اپنا سانس کھچنا شروع کر دیا نلکی کے راستے ناغ کا خون چمگادر کے موں میں آنے لگا خونی چمگادر کئی زہریلے سامبوں کو زندہ کھا چکا تھا لہٰذا اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ ناغ کا زہریلہ خون پی رہا ہے مگر خونی چمگادر کی بدقسمتی کے اسے یہ معلوم نہ تھا کہ جس سامب کا خون وہ پی رہا ہے وہ کوئی معمولی سامب نہیں بلکہ سامبوں کا مقدس دیوتا ہے اور آج سے پانچ ہزار سال قبل مصر کے دلدلی علاقے میں پیدا ہوا تھا اور تب سے زندہ چلا آ رہا ہے ناغ کے زہریلے خون کے چند گھونٹی چمگادر کے جسم میں پہنچے تھے کہ اس کا دماغ گھومنے لگا اس نے جلدی سے سوئی ناغ کی گردن سے نکال لی اور نالی نمہ تار واپس موں میں کھینچ لی مگرہ بہت دیر ہو چکی تھی ناغ کے زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا خونی چمگادر درخ سے گر پرا اس کی بھیانک اور مکرو چیخوں سے قبرستان کا سناٹہ مجروح ہونے لگا خونی چمگادر بڑی طرح تڑپ رہا تھا ناغ بڑی حرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اسے کیا پتا تھا کہ اس کے زہریلے خون نے چمگادر کو موت کے موں میں پہنچا دیا ہے دیکھتے ہی دیکھتے چمگادر مر گیا ناغ نے چمگادر کی لاش اٹھا کر پرے پھینگ دی اور سوچنے لگا کہ ابلیس جادوگر کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے ناغ انہی سوچوں میں گمتا کہ اچانک اسے زمین پر گرے سوکھے پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آئی ناغ چوکنہ ہو گیا اور جھٹ سے ایک ٹوٹی دیوار کے پیچھے چھپ گیا سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آواز قریب آتی گئی پھر ناغ نے دیکھا کہ ایک سایہ اس طرف چلا آ رہا ہے ناغ نے اسے غور سے دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا وہ امبر تھا امبر نے ایک قدال اٹھا رکھی تھی اور وہ کبروں پر بکھرے سوکھے پتوں پر آہستہ ایسا چلتا اسی طرف آ رہا تھا امبر کے سر پر مردہ علو کی کھوپڑی بندی ہوئی تھی اور جسم میں کئی موٹی کیلیں ٹھونکی ہوئی تھی ناغ دیوار کے اٹھ سے نکلایا اور چلایا امبر میرے بھائی ناغ کی آواز سن کر امبر رک گیا اس نے آہستہ سے سر گھما کر ناغ کی طرف دیکھا ناغ نے کہا امبر میں تمہارا بھائی ناغ ہوں مجھے پہچانو امبر نے آسمان کی طرف مو کر کے دل دہلا دینے والی چیخ مانی اور کودال اٹھا کر ناغ پر حملہ کر دیا ناغ نے جلدی سے پہنترہ بدل کر خود کو بچایا اور بولا امبر بھائی یہ تم کیا کر رہے مجھے پہچانو میں ناغ ہوں تو بڑا دوست امبر مسلسل حملے کیا جا رہا تھا ناغ جلدی سے چڑیا بن کر ایک درخت پر بیٹھ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ امبر اس وقت جادو کے سر میں ہے وہ اپنے عزیز دوست کی یہ حالت دیکھ کر ناغ افسردہ ہو گیا امبر کچھ دیر کھڑا رہا پھر آگے چل پڑا ایک تازہ قبر کے سرانے جا کر امبر رکیا اور کودال سے قبر کھودنے لگا امبر بے پناہ تاریخی طاقت کا مالک تھا اس نے چند منٹوں میں قبر کھود کر سندلی تابوت باہر نکال لیا ناغ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا چاند کی روشنی میں سندلی رنگ کا تابوت صاف نظر آ رہا تھا اس کے دونوں طرف کنڈے لگے ہوئے تھے امبر اپنے فلادی ہاتھوں سے تابوت میں لگی کیلے اکھارنے لگا کیلے اکھارنے کے بعد امبر نے تابوت کھول دیا کبرستان میں مشکہ فور کی تیز بو پھیل گئی ناغ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی تازہ مردے کے کفن میں گھس گیا ہے امبر نے اب تابوت سے لاش نکال لی تھی اور تابوت واپس کبر میں پھینکر مٹھی ڈال رہا تھا لاش ایک نوجوان مرد کی تھی لاش ایک نوجوان مرد کی تھی اس کا سفید چہرہ چاند کی زرد روشنی میں بڑا خوفناک لگ رہا تھا امبر نے لاش کو کندے پر ڈالا اور واپس چل دیا امبر آہستہ آہستہ یوں چل رہا تھا جیسے وہ آج کی دنیا کا کوئی مشینی انسان ہو خوشک پتے اس کے قدموں تلے آ کر کچلے جا رہے تھے اور سناٹے میں چرچرہٹ کی یہ آواز ایسے لگ رہی تھی جیسے قبروں کے دل دھڑک رہے ہوں ناغ چلیا کے روب میں امبر کے اوپر اڑا تھا کچھ ہی دیر میں وہ ابلیس جادوگر کے ٹھکانے تک پہنچ گئے امبر زمین میں بنے غار میں داخل ہو گیا ناغ زمین پر آ کر کالا سام بن گیا اور سرنگ کی طرف رینگنے لگا وہ غار کے دھانے پر پہنچا اور اندر داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم زمین پھٹ گئی اور وہ فلادی پتلے ابر کر باہر آئے یہ وہی تلس میں پتلے تھے جنہیں ابلیس جادوگر نے ایک آنکھ والی عورت کے مشورے پر یہاں پہرہدار مقرر کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ کسی انسان یا جانور کو اندر نانے میں سوائے امبر کے تلس میں پتلوں کے ہاتھوں میں خمدار تلوانے تھی انہوں نے سام پر حملہ کر دیا ناغ بال بال بچا اس نے بڑی تیزے چھلانگ لگائی اور دیکھ درخت کی شاخ سے چمڑ گیا تلس میں پتلے دوبارہ زمین میں غرق ہو گئے ناغ سمجھ گیا کہ یہ فلادی پتلے جادو کے ہیں اور ابلیس جادوگر نے انہیں غار کی نگرانی پر مقرر کر رکھا ہے فوراں ایناک کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو نہ ہو ابلیس جادوگر اس سے واقف ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تلس میں پتلے اسی وقت ناغ پر حملہ کر دے جب وہ انسان کی شکل میں ہوتا یہ بات ناغ کے جی کو لگی اس نے سوچا جادوگر امبر اور ماریا کو بے بس کر سکتا ہے اس کے لیے میرے بارے میں معلوم کرنا کیا بڑی بات ہے ناغ مطاعت ہو گیا اس نے اکاب کی شکل میں غار میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور جھٹ سے اکاب بن کر اڑتا ہوا غار کی طرف بڑھا اس بار بھی وہ غار میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ زمین پھٹی اور دونوں تلس میں پتلے باہر نکلائیں زمین پھٹے دیکھ کر ہی ناغ آسمان کی طرف اڑ گیا تھا اور یہی عرکت اسے بچا گئی ورنہ تلس میں پتلے اس کو مار ڈالتے اب تو ناغ بڑا سٹ پٹایا کہ کیا کرے یہ تلس میں پتلے تو جان کو آ گئے تھے اسی وقت ناغ کو اپنے دو سمندری شیشناک کا خیال آیا جو روم کے سائل کے ساتھ سمندر میں تھا ناغ نے ساتھ مو والے سمندری شیشناک سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور اسے بھلانے کے لئے ایک نہائی طاقتوار سگنل روانہ کیا سگنل کا پیغام یہ تھا کہ اے میرے دوست مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے ناغ کا سگنل زمین کے اندر سفر کرتا وہ سمندر تک پہنچ گیا اور سمندری شیشناک کے جسم سے ٹکرایا ساتھ مو والا اجدہ حسام اس وقت سو رہا تھا ناغ کا زبردست سگنل اس کے جسم سے ٹکرایا تو وہ فوراں اٹھ بیٹھا اس نے فوراں جوابی سگنل نشر کیا دوست میں آ رہا ہوں سمندری شیشناک بڑی طاقت کا مالک تھا ناغوں کے شہنشاہ مہا شیشناک نے ساتھ مو والے سمندری شیشناک کو بڑی طاقتیں بخش دی تھی وہ جہاں چاہتا چند منٹ میں پہنچ سکتا تھا اور کسی قسم کا جادو اسے بے بس نہ کر سکتا تھا کچھ ہی دیر میں وہ ناغ کے پاس پہنچ گیا اجدہ حسام کے ساتھوں مو شولے اگل رہی تھے اور نتنوں سے دھوہ نکل رہا تھا اس نے کہا میرے دوست میں حاضر ہوں بتاؤں میں تمہاری کیا مدد کروں ناغ نے اسے تلسمی پتلوں کی ساری کہانی سنا دی سمندری شیشناک نے آنکھیں بند کرنی پھر جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے ساتھوں مو سے شولے نکلنا بند ہو گئے اس نے کہا میرے دوست ابلیس جادوگر کہ اس تلسم کو صرف تم تباہ کر سکتے ہو میں نے آنکھیں بند کر کے مہا شیشناک کی رانی کلاواتی دیوی سے بات کی تھی اس نے بتایا کہ تم چوہے کی شکل میں غار میں داخل ہو سکتے ہو جو ہی تم اس غار کے اندر ابلیس جادوگر کے کمرے تک پہنچ گئے اس کا سارا تلسم برباد ہو جائے گا ناغ اسی وقت گہری سانس لے کر چوہا بن گیا اور غار کے دھانے کی طرف بڑھوا اس مرتبہ نہ تو زمین پھٹی اور نہ ہی تلسمی پتلے باہر نکلے ناغ غار میں داخل ہو گیا غار کے اندر قبر کا ساندھیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا تھا یوں لگتا تھا کہ ساری تاریکیاں یہاں امڑ آئی ہیں طرف ابلیس جادوگر کا کمرہ تھا کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مشل کی روشنی میں اندر کا منظر نظر آ رہا تھا ناغ کو ماریا اور امبر کی بڑی تیز بھو محسوس ہونے لگی تھی ابلیس جادوگر نے لاش کی گردن کار دی تھی اور اس وقت یمروت دیوتا کے بت کو خون سے نہلا رہا تھا اس کا پورا جسم خون میں لتھرا ہوا تھا اس کا چہرہ بڑا خوفناک ہو گیا تھا یمروت دیوتا کے بت کو خون میں نہلانے کے بعد ابلیس جادوگر نے شیطانی کہکہ لگایا اور بولا چند دن بعد میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لوں گا چالیس لاشوں کے دل یمروت دیوتا کے قدموں میں ڈال کر میں لفانی بن جاؤں گا ہا 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 ابلیس جادوگر کہکہ لگا رہا تھا حالانکہ موت اس کے سر پر آپ پہنچی تھی ناغ رنگتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا ابلیس جادوگر کے بسر کے سرانے بیٹھا ابلیس جادوگر نے سام کو دیکھ لیا تھا وہ چیخیں مارتا اسے مارنے کے لیے لپکا مگر فضاء میں نہ جانے کہا اسے ایک لمبی تلوار نمدار ہوئی اور ابلیس جادوگر کے جسم میں دھس گئی ابلیس جادوگر کے حلق سے لرزہ خیز چیخ نکلی اس کے سینے سے گاڑے کالے خون کا فوارہ اُبل پڑا وہ چیخیں مارتا ہوا کمرے میں چکرانے لگا اس وقت تو ایک ایسی خون خار چمگادر کی ماندی نظر آ رہا تھا جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں دیکھتے ہی دیکھتے ہی ابلیس جادوگر مر گیا کالے جادو کا اثر الٹا ہو گیا ابلیس جادوگر کے مرتے ہی امبر کے سر پر بندی مردہ اور لوگ کی کھوپری خود بخود ٹوٹ گئی امبر چڑیلوں کی ملکہ کے زبردست جادو سے نکل آیا تھا ناغ فوراں انسانی شکل میں آ گیا اس لئے کمرے کے کونے کی طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے ماریا کا بودھ موجود تھا مکراب وہ غائب ہو چکا تھا ناغ سمجھ گیا کہ ماریا جادو کے اثر سے نکل آئی ہے اور دوبارہ انسانی شکل میں آ کر غیبی عورت بن گئی ہے امبر ناغ کی طرف دیکھ کر ہیرانی سے بولا میں یہاں کیسے آ گیا اور یہ کون مرا پڑا ہے ماریا کہا ہے ماریا کی چیکتی ہوئی آواز آئی امبر بھائی میں تمہارے پاس ہوں ہم دونوں ایک ظالم جادوگر کے قبضے میں آ گئے تھے ناغ نے کہا خدا کا شکر ہے کہ تم دونوں اپنی اصلی حالت میں آ گئے ماریا تم بالکل ٹھیک ہو نا ماریا نے ہس کر کہا ہاں بھائی میری کھوئی ہوئی بے پناہ طاقت واپس آ گئی ہے امبر بولا اے بھائی مجھے کیا ہو گیا تھا کچھ بتاؤ تو سہی ناغ نے کہا امبر بھائی تم ابلیس جادوگر کی خاطر کبریں کھود کر لاشے چورانے کا کام کرتے تھے تم نے تو جادو کے اثر میں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی امبر نے سر پکڑ لیا اور ہاتھ اٹھا کر بولا اے خدا بزرگو برتر مجھے معاف کر دیں مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف کر دیں اسی وقت ابلیس جادوگر کے بستر کے نیچے پڑا صندوق کھلنے لگا اور خود بخود باہر نکل آیا ناغ ماریا اور امبر بڑے غور سے صندوق کو دیکھنے لگے صندوق کا ایک ڈھکنا امبر نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا اسلام تم جیسی بدی کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے امبر نے کلمہ پڑھ کر چوڑیلوں کی مورتی کی طرف پھونک ماری تو ایک زبردست دھماکہ ہوا مورتی کے جسم میں آگ سے لگ گئی وہ چیخیں مارتی کمرے میں چکر کارتی ہوئی غائب ہو گئی اچانک ناغ کو زمین میں ہلکر کی لرزز محسوس ہوئی وہ چلایا غار تباہ ہونے لگا ہے چلو بھاگو نکلو امبر ناغ اور ماریا باہر کی طرف بھاگے جو ہی وہ غار سے نکلے ایک زبردست گلکڈاٹ کے ساتھ زمین کامپی اور غار تباہ ہو گیا سات مو والا سمندری شیشناگ امبر اور ماریا کو دے کر خوش ہو گیا اس نے کہا نئی زندگی مبارک ہو ناغ بولا یہ میرے دوست اجدہ سام کی مدد کا نتیجہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرانے میں کامیاب ہو سکا اجدہ سام سارے مو کھل کر ہنسا اس کے مو سے شولے نکل کر خوش کی جھانیوں سے ٹکرائے تو ان میں آگ لگ گئی سمندری شیشناگ نے ہستوے کہا دوست کیسی باتیں کرتے ہو امبر اور ماریا میرے بہن بھائی ہیں اچھا آپ مجھے اجازت دو سمندری شیشناگ کے جانے کے بعد ناغ امبر اور ماریا روم شہر کی طرف شل دئیے ناغ نے انہیں روم کی ملکہ کا تخت اُلٹنے کا سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ اب وہاں غدار وزیر اعظم کے حکومت ہے ماریا بولی میں اس مکار وزیر اعظم کو چھوڑوں گی نہیں اس کی وجہ سے ہم مسئبت میں پھسے تھے امبر نے کہا ہاں ماریا بہن ظالم اور دھوکے باز انسان کو سزا ضرور ملنی شاہیے اور وزیر اعظم بھی سزا سے نہ بچ سکے گا آپس میں باتیں کرتے وہ اس درخت کے پاس آگئے جہاں ناغ نے اپنا گھوڑا بانا تھا گھوڑا انہیں دیکھ کر زور سے ہنہنانے لگا امبر اور ناغ گھوڑے پر سوار ہو گئے پھر جو ہی ماریا گھوڑے پر بیٹھی گھوڑا غائب ہو گیا اب وہ کسی کو نظر نہیں آسکتا تھا گھوڑا شہر کی طرف دوڑنے لگا رات کا آخری بیرتہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہلکے لگی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جس وقت وہ شہر میں داخل ہوئے پو پھٹنے لگی تھی ہلکہ لکہ اجالہ ہر طرف پھیل رہا تھا روم کے لوگ جاگ اٹھے تھے گھوڑا اب دلکی چال چل رہا تھا اس وقت وہ شہر کے گلی سے گزر رہے تھے سامنے سے ایک موٹا رومن آ رہا تھا اس نے جب گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سنی تو رک گیا اس پر خوف چھا گیا کہ گھوڑے کے ٹاپو کی آواز تو سنائی دے رہی ہے مگر گھوڑا نظر نہیں آ رہا دہشت سے موٹے رومن کی توند لرزنے لگی ایسا لگتا تھا کہ اس کے وجود میں زلزلہ آ گیا ہے ماریا کو جو شرار سوجی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر موٹے رومن کے سر پر تھپڑ مارا اور خافناک آواز بنا کر بولی اے موٹے میں خونی چڑیل ہوں تیرا خون پی جاؤں گی موٹا تو تھر تھر کام نہیں لگا اس کے موں سے عجیب و غریب مزقہ خیز آوازیں نکلنے لگی ناک کو مزاق سوجا اس نے کہا میں چڑیل کا بھائی بھوت ہوں امبر کا پیچھے رہتا اس نے جرونی آواز بنا کر کہا میں بھوتوں کا سردار ہوں بھاگ جاؤ ورنہ کچھا چبا جاؤں گا موٹا رومن تو چیخیں مارتا وہاں سے بھاگ نکلا امبر ماریا اور ناغ ہسنے لگے گلی سے نکل کر وہ بازار میں آگے دن چڑھایا تھا بازار کھل گئے تھے ایک چوک میں ایک گنجا نان بھائی گرم کیمے والے نان لگا رہا تھا فضاء میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دکان پر خاصا رج تھا ماریا کی بھوک چمک اٹھی اور وہ بولی میں ابھی نان لے کر آتی ہوں ماریا گھوڑے سے اتر گئی اس کے اترتے ہی گھوڑا ظاہر ہو گیا پرے ایک دکان پر بیٹھا بڑا رومن ادھر ہی دیکھ رہا تھا اس نے جب ایک گھوڑے کو نمدار ہوتے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ گھوڑا زمین سے نکلا ہے یہ آسمان سے ٹپکا ہے اس نے آنکھیں مل مل کر غور سے دیکھا گھوڑا بدسور موجود تھا بڑے رومن نے سوچا شاید اسے غلق فہمی ہوئی اور گھوڑا پہلے سے کھڑا ہے ادھر ماریا نے آگے بڑھ کر تنکوں سے بنے بڑے ٹوکلے سے چار نان اٹھا لیے گنجے نان بھائی نے یہ دیکھا تو حقہ وقہ رہ گیا اس نے شور مچا دیا ارے یہ میرے نان کون لے گیا ہائے میرے چار نان ماریا نان لیے امبر اور نان کے پاس آگئی امبر نے کہا ماریا یہ اچھی بات نہیں ہے تم نے اس نان بھائی کو پیسے دیے بغیر نان اٹھا لیے ناگ بولا ماریا بہن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ لو پیسے اور نان بھائی کے آگے پھینکاؤ ماریا نے پیسے لیے اور دھوائی مچاتے نان بھائی کے آگے پھینک دیے نان بھائی نے جب غیب سے رومن سکھے گرتے دیکھے تو حیران رہ گیا ماریا واپس آ کر گھوڑے پر سوار ہو گئی اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا پھر غائب ہو گیا پرے دکانوں پر بیٹھے بڑے رومن نے یہ دیکھا تو اسے غشہ آ گیا نان کھاتے ہوئے امبر نے کہا کسی سرائے میں ٹھہرتے ہیں اور مکار وزیراعظم سے نبتنے کی ترکیب سوچتے ہیں ناگ اور ماریا نے اس کی ہاں میں ہاں میں لئی اور وہ سرائے میں تلاش کرنے لگے بازار میں ایک بڑی عورت کی پرانی سرائے تھی سرائے چھوٹی سی تھی اور اس میں زیادہ سہولتیں نہ تھی اس لئے لوگ اس سرائے میں نہ ٹھہرتے تھے حالانکہ بڑی عورت بڑی اماندار اور بائخلاق تھی ناگ اور امبر جب اس سرائے میں داخل ہوئے تو بڑی عورت بہت خوش ہوئی خاصے عرصے بعد اس کی سرائے میں دو گھاک آئے تھے ناگ نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اس لئے بڑی عورت نے سوچا کہ اسے خوب رقم ملے گی اس نے کہا بیٹو میری سرائے ہے تو پرانی مگر تمہیں مکمل حرام ملے گا امبر نے کہا ماں جی آپ اتنی عمر میں کام کرتی ہیں آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے بڑی عورت کی آنکھوں میں آسو آگئے وہ رندی آواز میں بولی بیٹا میرا بھی تم لوگوں کی طرح ایک جوان بیٹا تھا وہ فوج میں تھا اور ملکہ کا وفدار تھا وزیراعظم نے جب تخت پر قبضہ کیا تو بشمار فوجیوں کے ساتھ اسے بھی قتل کرا دیا اب میں بڑی تنہا ہوں تم ہی بتاؤ اگر کام نہ کروں تو کھاؤں کہاں سے امبر ناغ اور ماریا کو بڑا فسوس ہوا انہوں نے مسمم ارادہ کر لیا کہ وزیراعظم کو زندہ نہ چھوڑیں گے ادھر صبح جب رومن کیپٹن قید خانے پہنچا تو پہردار سپائیوں کی لاشیں نظر آئیں رومن کیپٹن غصے سے باولہ ہو گیا اس نے اسی وقت اپنے ساتھ آنے والے سارے سپائیوں کو حکم دیا شہر کے کونے کونے میں پھیل جاؤ ملکہ اور وہ نوجوان بچ کر نہ جانے پائیں شہر کی ساری سرائے چھان مارو اور وہ ضرور کسی سرائے میں چھپے ہوں گے سپائی جلے گئے تو کیپٹن غصے کی حالت میں ادھر ادھر تہلنے لگا اس کے مامو جوہری نے کہا بھانجے وہ نوجوان بھی نکل گیا اب خزانہ کہاں سے ڈھونیں گے کیپٹن نے تلوار کھینچ لی اور چیخ کر کہا بکواس بند کرو تمہیں خزانے کی پڑی ہے اور مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آتی ہے اگر وزیر آزم کو ملکہ کے فرار کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے زمین میں زندہ دفن کرا دے گا جوہری نے بگڑ کر کہا مجھ پر غصہ کیوں نکال رہے ہو ایک تو تم نے خزانے کی کنجی گوا دی اوپر سے روب ڈالتے ہو رومن کیپٹن تو غصے سے کامنے لگا اس نے تلوار سونت لی اور چلایا اوہ بڑے خسٹ تیری یہ مجال مجھے آنکھیں دکھاتا ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا جوہری گھبرا گیا اس نے کہا بھانجے میں نے تو مزاق کیا تھا تم برا مان گئے رومن کیپٹن کے سر پر خون سوار تھا اس نے ایک ہی وار میں جوہری کی گردن تن سے جدا کر دی جوہری کا لاشا زمین پر گر کر ترپنے لگا کیپٹن کا غصہ اب بھی تھنڈا نہ ہوا تو اس نے کٹے ہوئے سر کو زور سے ٹھوکر ماری سر فٹبال کی طرح لڑکتا ہوا دیوار سے ٹکر آیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بے ایمان جوہری اپنے انجام کا پہنچ گیا تھا ادھر ناغ امبر اور ماریا سرائے سے نکل آئے اور وزیراعظم کے محل کی طرف روانہ ہو گئے ناغ اس وقت سام کی شکل میں تھا اور ماریا کے گلے سے لپٹا ہوا تھا عام لوگوں کو تو صرف امبر ہی نظر آ رہا تھا وزیراعظم کے محل کے باہر سپاہی پہرہ دے رہے تھے دروازے کے ساتھ بنے کمرے میں پہرے داروں کا کمانڈر بھنے ہوئے مرک کی ٹانگ چبا چبا کر کھا رہا تھا امبر نے سپائیوں سے کہا میں ملک مصر سے آیا ہوں میرا نام امبر جادوگر ہے میں وزیراعظم کو اپنے جادو کے کملات دکھانا چاہتا ہوں سپاہی اسے کمانڈر کے پاس لے گئے کمانڈر جنگلی سور کی طرح موٹا تھا اس نے اپنی لالالانکوں سے امبر کو گھورا اور ڈکار مارتا ہو بولا تم اللہ کی دم جادوگر نہیں بلکہ حکومت کے باغی ہو اور وزیراعظم کو مارنا چاہتے ہو امبر نے کہا نہیں حضور میں سچ کہتا ہوں کہ میں مصری جادوگر ہوں کمانڈر نے میز کو لات مار کر الٹا دیا اور نیام سے تلوار کھینچ کر چیخا ابے او گدے اگر تُو سچا ہے تو میں کیا جھوٹا ہوں میں تیری گردن اتار دوں گا سپائیوں نے یہ سن کر کہہ کے لگائے ایک سپائی خوشحامدی انداز میں بولا کمانڈر صاحب اس کا بغیر سر کا دھڑ بڑا پیارا لگے گا ناغ اور ماریا یہ گفتگو سن رہے تھے اگر امبر نے انہیں منہ نہ کر رکھا ہوتا تو ابھی اس بتمیز کمانڈر کو مزا چکھا دیتے کمانڈر نے تلوار کا بھرپور ہاتھ امبر کی گردن پر مارا امبر کھڑا مسکراتا رہا اس کی گردن تو کیا کٹتی کمانڈر کی تلوار ٹڑی ہو گئی کمانڈر اور سپائی آنکھیں پھاڑ پاڑ کر امبر کو دیکھنے لگے کمانڈر نے چیکر کہا اسے قتل کر دو سارے سپائی تلواریں لہرائے امبر پر ٹوٹ پڑے ان کی تلواریں امبر کے جسم پر پڑنے لگی مگر امبر کو خراش تک نہ آئی وہ اسی طرح مسکراتا رہا سپائیوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں تو وہ ہامتو ایک طرف ہو گئے امبر نے کہا اے کمانڈر تو کیامہ تک بھی مجھ پر تلوار چلاتا رہے تو مجھے مار نہ سکے گا تیری آنے والی نسلیں بڑی ہو جائیں گی مگر میں زندہ رہوں گا مجھے موت نہیں آئے گی کمانڈر حیران تھا کہ یہ کیسا انسان ہے جس پر کوئی ہتھیار کارگر ثابت نہیں ہوتا اس نے سوچا اسے دوستی کر لینا چاہیے اور اس کے زبردست جادو سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ امبر کے کندے پر ہاتھ مار کر بولا مان گئے امبر جادوگر تم واقعی بڑے جادو کے مالک ہو میں وزیراعظم سے تمہاری ملاقات کراؤں گا مگر ایک شرط ہے جو ہی نام ملے گا وہ آدھ 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 ہوگا امبر نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے کمانڈر امبر کو ساتھ لیے محل میں چلا گیا ماریاں اور ناغ گن کے ساتھ تھے مگر وہ کسی کو نظر نہیں آسکتے تھے وزیراعظم اپنے کمرے میں بیٹھا انگوروں کا رس پی رہا تھا اس کے دائیں بائیں دو حبشی ننگی تلوانے لیے کھڑے تھے ایک کنیز مورچل ہلا رہی تھی وزیراعظم نے امبر کو دیکھ کر نخوت سے کہا کمانڈر یہ تم کس جنگلی کو اٹھا لائے ہو امبر نے دل میں کہا بیٹا میں تیری موت ہوں تو نے مجھے جنگلی کہا ہے میں جنگلیوں کی طرح ہی تیری چیر بھاڑ کروں گا مگر اوپر سے وہ جھکتا ہوا بولا حضور انور غلام کا نام امبر چادوگر ہے مصر سے آیا ہوں وزیراعظم نے گھور کر امبر کو دیکھا اس کے سامنے سامنے رنگ کا بیس سالہ خوبصورت نوجوان کڑا تھا یہ تو آپ پچھلی قسطوں میں سنی چکے ہیں کہ امبر کو مصر کے پرانے کبرستان میں جس وقت ہمیشہ کی زندگی کی دعا یا بدعا دی گئی تھی اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی اور اس وقت سے امبر کی زندگی میں ایک دن بلکہ ایک گھنٹے کا بھی اضافہ نہیں ہوا تھا وزیراعظم نے کہا اگر تم جدوگر ہو تو اس میز پر پڑے گلاس کو غائب کر کے دکھاؤ امبر نے جھٹ کہا حضور یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے امبر نے گلاس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا ساتھی ماریا نے بھی ہاتھ آگے کیا پھر جو ہی امبر کی انگلیوں نے گلاس کو چھوہ ماریا نے سوٹھا لیا گلاس ماریا کے ہاتھ میں آتے ہی غائب ہو گیا وزیراعظم اور کمانڈر آگے کو چھوکائے گلاس میز سے غائب تھا امبر نے کہا کوئی اور حکم حضور وزیراعظم دلچسپی لیتا ہوا بولا اے امبر جدوگر اب یہ سرائی غائب کر کے دکھاؤ امبر کے سرائی کو ہاتھ لگاتے ہی ماریا نے سرائی اٹھا لی سرائی بھی غائب ہو گئی وزیراعظم نے کہا اب ان چیزوں کو واپس لاؤ امبر نے فضاء میں ایسے ہاتھ لے رہا ہے جیسے کوئی مندر پڑ رہا ہو پھر اس نے میز کی طرف موں کر کے زور سے پھونک ماری امبر کے پھونک مارتے ہی ماریا نے گلاس اور سرائی میز پر رکھ دی اور دونوں چیزیں دوبارہ نظر آنے لگیں کمانڈر بولا حضور امبر جدوگر کے پاس ایسا علم ہے کہ تلوار اس پر اثر ہی نہیں کرتی یہ کہتا ہے کہ میں کبھی نہیں مرسکتا وزیراعظم بولا یہ کس طرح ممکن ہے موت تو سب کو آنا ہے کیوں امبر جدوگر اگر ہمارا حبشی غلام تمہارا گردن پر تلوار سے وار کرے تو کیا تم زندہ بچ سکتے ہو حبشی غلام نے اکڑ کر کہا حضور میری ہی تلوار کا وار تو لوہے کو بھی کارٹ دیتے گا امبر کو حبشی غلام کی شیخی پر بڑا غصہ آیا جو مفت میں موت کو آواز دے رہا تھا حبشی غلام ویسے بھی بڑا خونخار قسم کا قاتل لگتا تھا اس نے وزیراعظم کے حکم پر بے شمار بے گناہوں کو حلاق کیا تھا امبر نے کہا حبشی غلام میری گردن پر وار کرے مگر ایک شرط ہے اگر یہ مجھے نہ مار سکا تو میں بھی ایک جوابی وار کروں گا وزیراعظم نے خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے ویسے مجھے یقین ہے کہ میرے حبشی غلام زمورد کی تلوار تیری گردن کاٹ دے گی حبشی زمورد اکڑتا ہوا تلوار سون کر امبر کی طرف بڑھا دو قدم پیچھے آٹھ کر اس نے تلوار لہرائی اور پوری طاقت سے امبر کی گردن پر ماری کھٹاک حبشی غلام کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی وزیراعظم اٹھ کھڑا ہوا اس نے حیرت سے امبر کی طرف اور پھر تلوار کے ٹکڑوں کی طرف دیکھا اور بولا امبر جادوگر تم واقعی بہت بڑے جادوگر ہو اب تم وار کرو حبشی زمورد کے چیرے پر ہوایاں اونے لگی موت اسے سامنے نظر آ رہی تھی وہ امبر کے قدموں میں گر پڑا اور بولا اے عظیم جادوگر میری خطا معاف کر دے امبر کو اس پر رحم آ گیا اس نے کہا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا لیکن آئندہ کے لیے بات پلے باندھ لے کے شیخی نہیں کرو گے وزیراعظم امبر کے پاس آ گیا اور بولا امبر جادوگر تم اگر مجھے بھی یہ جادو سکھا دو تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا تجھے ہیرے جوہرات میں تول دوں گا میں چاہتا ہوں کہ کبھی نہ منو ہمیشہ زندہ رہوں امبر نے دل میں کہا بیٹا موت تو تیرے سر پر منڈا رہی ہے مگر اوپر سے بولا میں حضور کو یہ جادو ضرور بتاؤں گا مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ تنہائی ہو یہ جادو میں اکیلے میں آپ کو بتا سکتا ہوں وزیراعظم کو موت سے گلے ملنے کی بڑی جلدی تھی اس نے کمانڈر اور غلاموں سے کہا یہاں کھڑے میرا مو کیا دیکھ رہے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے کمانڈر حبشی غلام اور کنیز کمرے سے نکل گئے وزیراعظم نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کہا اب بتاؤ وہ جادو امبر نے اس کی گردن دبوچ لی اور ہس کر کہا بیٹا اب تم جہنم کے دروغہ سے ہمیشہ زندہ رہنے کا جادو بوچنا ارے ماریا تم نے ابھی تک وزیراعظم کی خیریت نہیں بوچھی چھی چھی کتنی بھری بات ہے ماریا بولی امبر بھائی ابھی اس کی خیریت دریافت کرتی ہوں وزیراعظم نے جب غیبی آواز سنی تو اس پر کپکپی تاری ہو گئی وہ چیخا ارے بچاؤ ہائے میں مر گیا ماریا نے زور سے وزیراعظم کے مو پر لات ماری وزیراعظم الٹ کر پریجا گیا ناغ بھی ماریا کے گلے سے اتر کر فرش پر آ گیا ماریا کے جسم سے الہدہ ہوتے ہی ناغ نظر آنے لگا ناغ نے زور سے سانس لی اور انسان کی شکل میں آ گیا اس نے کہا ابھی تو مجھے بھی وزیراعظم صاحب سے خیریت پوچھنا ہے وزیراعظم تو تھر تھر کام رہا تھا پہلے غیب سے سام کو نمدار ہوتے اور پھر اسے انسان بنتے دیکھ کر وزیراعظم کے ہوش اڑ گئے تھے وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا مجھے مت مارو میری ساری دولت لے لو مگر مجھ پر رحم کرو ناغ نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا خبیس انسان تو معافی کے قابل نہیں ہے تو نے کئی ماہوں کے بیٹوں کو ہلا کر کے ان کے سارے چھن لئے رحم دل اور نیک ملکہ کو دھوکا دیا جس تھالی میں کھاتے تھے اسی میں سراخ کیا تو ایک بچھو ہے جسے دودھ پلاو مگر وہ ڈنگ باننے سے باز نہیں آتا ماریہ نے وزیراعظم کو گردن سے دبوچ کر کھڑا کیا اس کے موں پر مکہ مارا وزیراعظم کے سارے دانت باہر آ گئے ماریہ نے کہا یہ اس سرائے والی بڑی عورت کی طرف سے ہے جس کا نوجوان بیٹا تو نے مروا دیا ناغ فوراں اینکونڈا اجدہ بن گیا اور وزیراعظم کے جسم کو اپنے گرفت میں لے کر دبانے لگا وزیراعظم کے موں سے فلک شگاف چیخیں نکلنے لگی اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھی اجدے کا پھن وزیراعظم کے چہرے کے آگے جھوم رہا تھا اس کی دو شاخہ سرخ زبان لہرہ رہی تھی اجدے نے وزیراعظم کے کھلے موں میں ڈس لیا اور اپنی گرفت سخت کر کے اس کی ساری ہڈیاں توڑ دیں وزیراعظم گوشت کا ایک بدشکل لوتھرا بن گیا ظالموں کو یہی انجام ہوتا ہے ناغ انسان کی شکل میں آ گیا کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھٹ کھٹایا جا رہا تھا وزیراعظم کی چیخیں سن کر پہردار سپاہی آ گئے تھے امبر نے دروازہ کھول دیا پندرہ سپاہیوں کا جتھا تلوانے لینا تک کمرے میں آ گیا انہوں نے جب زیراعظم کی لاش دیکھی تو امبر اور ناغ پر حملہ کر دیا ناغ تو فوراں چڑھیا بند کر کمرے میں اڑنے لگا ماریا اور امبر نے سپاہیوں کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ماریا نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی سپاہی بچ کر نہ نکلے تلوانے دھڑا دھڑا امبر کے جسم پر پڑ رہی تھی مگر امبر پر کیا اثر ہوتا اس نے ایک سپاہی سے تلوار شین کر انہیں ہلاک کرنا شروع کر دیا ان سپاہیوں میں وہ کمانڈر بھی تھا جو امبر کو محل ملایا تھا وہ دروازے کی طرف بھاگا مگر دروازے میں ماریا کھڑی تھی اس نے کمانڈر کی گردن دبوچ لی اور کہا تو امبر کو ملنے والے انعام میں آ دے کا حصہ دار تھا یہ لے اپنا حصہ ماریا نے کمانڈر کا اٹھا کر دیوار پر دے مارا اس کا بہجا مو اور ناگ کے راستے باہر آ گیا وہ کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا باقی سپاہی امبر کے ہاتھوں جہنم واصل ہو گئے ناگ فوراں روم کی ملکہ کی طرف روانہ ہو گیا جو اپنے والد کے دوست لپاسی کے گھر چھپی ہوئی تھی ناگ اسے اپنے ہمراہ لیا ملکہ کو دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا اور سارے باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا روم کے لوگ تو ظالم وزیراعظم کے خلاف تھے انہوں نے ملکہ کے دوبارہ تخت پر بیٹھنے کی خوب خوشیاں منائی اس روز سرکاری دور پر ملکہ کی تاج پوشی ہوئی تو امبر ناگ اور ماریا نے اجازت چاہی ملکہ نے کہا اب میں آپ لوگوں کو کہیں نہ جانے دوں گی ناگ بولا اے ملکہ ہم سیاہ ہیں اور ایک جگہ ٹکر نہیں رہتے ہمیشہ سفر کرتے رہتے ہیں ملکہ کا چہرہ اتر گیا اس نے کہا آپ کہاں جائیں گے امبر بول پڑا ہم تاریخ میں واپسی کا سفر کر رہے ہیں ہم فیرون مصر کے دور میں واپس جائیں گے لپاسی قریب بیٹھا یہ گفتگو سن رہا تھا وہ چونک پڑا اس نے حیرس امبر کی طرف دیکھا پھر ناگ کو ایک طرف لے جا کر بڑے رازداران علیشے میں بولا میاں ناگ لگتا ہے تمہارے بھائی پر ابھی تک ابلیس جادوگر کے جادو کا اثر ہے تب ہی تو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے بھلا کوئی فیرون کے دور میں واپس جا سکتا ہے ناگ کو یہ سن کر بڑی زور کی ہنسی آئی دراصل ملکہ نے لپاسی کو کچھ نہ بتایا تھا کیونکہ ناگ نے منع کر دیا تھا ملکہ سمجھ گئی کہ لپاسی ناگ کو کیا کہہ رہا ہے وہ ہنستے ہو بولی اے محترم بزرگ یہ ناگ اصل میں جادوگر ہے اور اس کا بھائی امبر بڑی پرسرار کوتو کا مالک ہے اور پانچ ہزار سال سے زندہ چلا رہا ہے ان دونوں کی ایک بہن بھی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی لپاسی کا موہ حیرت سے کھل گیا اس نے کہا کسی کو نظر نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے بھائی میں نہیں مان سکتا ماریا پاسی کھڑی یہ گفتگو بھی سن کر مسکرا رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ لپاسی کے کندے پر رکھ دیا لپاسی نے چوک کر کندے کی طرف دیکھا جہاں دباؤ پڑا تھا اسے کچھ نظر نہ آیا ماریا ہولے سے ہزی لپاسی گھبرا کر کھڑا ہو گیا اس نے ملکہ سے کہا یہ ابھی تم ہزی تھی ماریا نے لپاسی کے نیام سے تلوار کھینچ لی اب تو لپاسی گرتے گرتے بچا حیرت کے باعث اس کے چہرے کے نکوش بگڑ گئے تھے وہ احمقوں کی طرح نیام کی طرف دیکھے جا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چکر کیا ہے تلوار خود و خود نیام سے نکل کر غائب ہو گئی تھی امبر ناغ اور ملکہ مسکرہ رہے تھے امبر نے کہا ماریا اب یہ شرارتیں چھوڑو اور محترم لپاسی کو تنگ نہ کرو ماریا نے ہنس کر کہا امبر بھائی میں تو انہیں یہ یقین دیلا رہی تھی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا لپاسی غیبی آواز سن کر بنچکہ رہ گیا ملکہ نے کہا کیوں محترم بزرگ اب تو آپ مان گئے نا لپاسی نے ساری لاکر کہا حیرت ہے مگر ماننے کے لئے وہ کوئی راستہ بھی نہیں یہ ناغ کی بہن کوئی روح ہے کیا جو ہمیں نظر نہیں آتی ناغ نے کہا نہیں ماریا پر پانچ ہزار سال پہلے ایک جادوگر نے جادو کیا تھا اسی جادو کے اثر سے وہ غائب ہے اور نظر نہیں آتی ورنہ حقیقت میں وہ ہماری طرح کی گوشت پوسٹ کی انسان ہے لپاسی سر ہلا کر رہ گیا ملکہ نے کہا ناغ بھائی تم چند دن کے لئے تو میرے ہاں میں مان رہو دیکھو تمہیں میری یہ بات ماننا پڑے گی ملکہ کے اسرار پر ناغ نے چند دن قیام کرنے کی ہامیں بھر لی ملکہ نے ان کے لئے ایک بڑے اور خوبصورت کمرے کا انتظام کروا دیا تینوں اپنے کمرے میں آگئے امبر نے کہا ناغ بھائی تم اور ماریا یہاں رام کرو مجھے ایک ضروری کام سر انجام دینا ہے میں کل تا کہا جاؤں گا دراصل امبر کو جالینوس یاد آگیا تھا یہ تو آپ گزشتہ قسطوں میں سن چکے ہیں کہ جالینوس نے دوست بن کر امبر کو دھوکا دیا تھا اور شکار کے بہانے جنگل میں لے جا کر گہرے گڑے میں گرا دیا تھا ماریا بولی امبر بھائی ایسا کون سا ضروری کام ہے کہ تم ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے امبر نے انہیں جالینوس کی ساری کہانی سنا دی اور بولا میں جالینوس کو اس کی مکاری کی سزا دینا چاہتا ہوں اس نے بزدلوں کی طرح پشت وار کیا اور دوستی کے نام پر بٹا لگایا ناغ بولا جالینوس کو ضرور اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا میں بھی چلوں تمہارے ساتھ میں جالینوس کے جسم میں اپنا سارا زہر انڈیل دوں گا ماریا نے کہا نہیں میں اس کے سر پر مکے مار مار کر اس کی کھوپڑی پلپلی کر دوں گی امبر ہنسکر بولا اس لیے تو میں تم دونوں کو ساتھ نہیں لے جا رہا میں خود ہی جالینوس سے نپٹوں گا دوپیر کے وقت امبر ملکہ سے اجازت لے کر محل سے نکل پڑا کالے رنگ کے شاندار گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ساتھ والے شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں جالینوس رہتا تھا جس وقت امبر شہر میں داخل ہوا شام ہو رہی تھی بازانوں میں خوب رونک تھی دکانوں پر مگرمچ کی چروی والی مشلیں جل رہی تھی رومن اپنے مخصوص ڈھیلے ڈالے لباسوں میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے امبر کا گھوڑا مختلف بازانوں سے گزرتا ہوا جالینوس کے گھر کے سامنے پہنچ گیا امبر نے گھوڑے سے اتر کر دروازے پر دستک دی جالینوس اس وقت گھر میں تھا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا کیونکہ اس نے انقلاب میں مکار وزیراعظم کا ساتھ دیا تھا اسے ہر وقت یہ خطشہ رہتا تھا کہ کہیں مارا نہ جائے اس نے دروازہ کھولے بغیر کہا کون ہے امبر نے کہا مجھے گورنر صاحب نے بھیجائے دروازہ کھولو تمہارے لئے ایک خاص پیغام ہے جالینوس بڑا ہوشیار اور مکار تھا اس نے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود امبر کی آواز پہچان لی تھی جالینوس کے ذہن میں خیال آئے شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہے اور ممکن ہے آنے والے کی آواز امبر کی آواز سے ملتی ہو اپنا شک دور کرنے کے لئے اس نے دروازے میں بنے ایک سراغ سے باہر جھانکا مدم روشنی کے باوجود اس نے امبر کو پہچان لیا اسے تو اپنی فکر پڑ گئی کہ یہ بلا کہاں سے آگئی وہ تو اپنی طرف سے امبر کو مرا ہوا سمجھ چکا تھا اس کا خیال تھا کہ ابلیس جدوگار نے امبر کو مار ڈالا ہوگا موت کو سامنے دیکھ کر جالینوس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اسے یقین تھا کہ امبر اسے ہرگز زندہ نہ شوڑے گا جالینوس بھاگ کر اندر گیا اور قیمتی سامان کے ایک چندوق میں بند کرنے لگا اس نے پچھلے دروازے سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنا لیا تھا ادھر جب دروازہ نہ کھلا تو امبر بھام گیا کہ جالینوس نے اس کی آواز پہچان لی ہے امبر نے دروازے کو پوری قوت سے ٹکر ماری امبر کی تاریخی طاقت کے آگے دروازہ کہاں ٹھہر سکتا تھا ایک دھماکے سے دروازے کی کنڈی ٹوٹی اور دونوں پٹ کھل گئے امبر گھوڑے سمیت مکان میں داخل ہو گیا اس وقت جالینوس کی امتی سامان صندوق میں بند کر چکا تھا اور صندوق سمیت گھوڑے پر بیٹھ کر پچھلے دروازے سے نکل رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور پوری رفتار سے گھوڑا بگانے لگا امبر نے اسے فرار ہوتے دیکھ لیا تھا وہ اس کا پیچھا کرنے لگا جلدی وہ آبادی سے باہر نکل آئے جالینوس نے ایک ہاتھ سے دولر سے بھرا صندوق اور دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام رکھی تھی وہ بار بار مڑ کر دیکھ لیتا تھا امبر اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا امبر نے حلق پھاڑ کر کہا جالینوس تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے میں تمہیں زندہ نہیں چھونوں گا تم ایک جھوٹے اور دھوکے باز انسان ہو امبر کی آواز سناٹے میں گنجی اور پہانوں سے ٹکرا کر پلٹی تو ہر طرف سے یہی صدا آنے لگی جالینوس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے بلا شبہ وہ بہت طاقتور تھا مگر ظالم لالچی اور جھوٹا بھی تھا وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار امبر کے ہتے چڑ گیا تو پھر بچ نہ پائے گا فاصلہ کم ہوتا چلا گیا امبر کا گھوڑا جالینوس کے گھوڑے کے برابر آ گیا امبر نے جالینوس کی طرف جھگ کر اسے کمر سے دبوچ لیا گھوڑے زور سے ہنہنائے جالینوس کے موں سے زوردار شیخ نکل گئی وہ گھوڑے سے گر گیا امبر فوراں گھوڑا رو کر نیچے اترایا جالینوس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر امبر اسے کہاں جانے دیتا موت صاحب نے دیکھ کر جالینوس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی اس نے ہاتھ جوڑتے ہو کہا امبر مجھ سے غلطی ہوئی دیوتاؤں کے لیے مجھ پر رحم کرو مجھے مت مارو امبر نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہو کہا جالینوس مسلمان ایک سراخ سے دو بار نہیں دسا جا سکتا ایک بار تم سے غلطی ہوئی میں نے معاف کیا مگر تم مکاری سے باز نہ آئے تم نے دوست بن کر مجھ سے دغا کیا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی جالینوس کا جسم پسینے میں بھی گیا وہ لرزنے لگا امبر نے پوری طاقت سے اس کے سر پر مارا جالینوس کا سر تربوز کی طرح پھٹ گیا اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اس کا بھیجا باہر نکلایا تھا وہ زمین پر گر کر ترپنے لگا مکار جالینوس کو موت نے دبوش لیا تھا اسے مکاری کی سزا مل گئی تھی امبر نے وہ رات شہر واپس آ کر سرائے میں گزاری اور اگلی صبح واپس ملکہ روم کے محل کی طرف روانہ ہو گیا دوپہر کو جب وہ پہنچا تو ناغ اور ماریہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئے مکار وزیراعظم کا ایک بتیجہ تھا وہ اس دن دوسرے شہر گیا تھا واپسی پر جب اسے اپنے چچا کی موت کی اطلاع ملی تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا وزیراعظم کے بتیجے کا نام الپتن تھا وہ بھی بڑا ظالم اور خونخار تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے چچا کے قاتلوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب ایک مصری جوان امبر کا کیا دھرہ ہے اس نے بچو کے زیر میں بجا خنجر لیا اور آدھی رات کے وقت ملکہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں امبر ناغ اور ماریہ ٹھہرے ہوئے تھے رات کے کالے کفن نے ہر شے کو اپنی لبیٹ میں لے رکھا تھا ایک ہزار سال پہلے آج کی طرح سڑکوں پر سٹریٹ لائٹیں تو لگی نہیں ہوتی تھی شام ہوتی لوگ گھروں میں گھس جاتے تھے لہٰذا راتیں تاریخ اور ویران ہوتی تھی ایسی گہری خاموشی ہر طرف چھائی ہوتی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی الپتن رسے کی مدد سے محل میں داخل ہو گیا محل کے اندر سنناٹا تھا سب سوئے پڑے تھے الپتن دبے قدموں چلتا وہ مہمان خانے کی طرف آ گیا ایک بڑے کمرے میں تین پلنگ بچھے تھے ناغ ماریا اور امبر کو نیند کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی مگر کبھی کبھی وہ سکون حاصل کرنے کیلئے سو جاتے تھے اس رات بھی تینوں سو رہے تھے قاتل الپتن کمرے میں آ گیا وہ ناغ اور امبر کو تو دیکھ سکتا تھا مگر ماریا اسے نظر نہیں آ سکتی تھی قاتل الپتن نے دن کے وقت امبر کو دیکھ لیا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے امبر کے ساتھی یعنی ناغ کو ہلا کر دیا جائے وہ ناغ کے پلنگ کی طرف بڑھا درمیان میں ماریا کا پلنگ تھا قاتل الپتن اس کے پاس سے گزرا تو یہ دیکھ کر چون گیا کہ تکیہ درمیان سے دبا ہوا ہے قاتل الپتن کو ماریا نظر نہیں آ رہی تھی وہ بڑا حیران ہوا کہ تکیہ کس بوجھ سے دبا ہوا ہے اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو ماریا کے چہرے سے ٹکرا گیا قاتل الپتن نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا مگر ماریا جاگ چکی تھی اس نے جب ایک بدشکل آدمی کو خنجر پکڑے خود پر جھکے دیکھا تو اٹھ بیٹھی مکار وزیراعظم کے قاتل بھتیجے الپتن نے دیکھا کہ تکیہ کا دباو ختم ہو گیا ہے وہ گبرا گیا کہ نجانے کیا چکر ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی جلدی اپنا کام ختم کر کے واپس جانا چاہیے وہ خنجر فضا میں بلند کر کے ناغ کی طرف بڑھا ناغ بے خبر سو رہا تھا ماریا جلدی سے کھڑی ہو گئی پلنگ چرچر آیا تو قاتل الپتن نے مڑ کر دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آیا اس نے خنجر اٹھا کر ناغ پر وار کرنے کے لیے جھکایا اسی وقت ماریا نے اس پر چھلانگ لگائی تھی ماریا کو دیر ہو چکی تھی کاتل الپتن کا خنجر انسانی شکل میں موجود ناغ کے سینے میں دھنس گیا تھا ناغ تڑپ کر جاگ اٹھا جاگتے ہی وہ سام کی شکل میں آ گیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا کاتل الپتن نے ناغ کو قتل کر دیا تھا اب ماریا کے سامنے سام کی لاش تھی جو درمیان سے دو ٹکڑے ہوئی تھی ماریا نے اپنے بھائی ناغ کی لاش دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آسوا آ گئے اس نے چیخ مار کر کاتل الپتن کو اٹھایا اور دیوار سے دے مارا کاتل الپتن کی کھوپڑی تربوز کی طرف پھٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی امبر بھی جاگ اٹھا اور یہ دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی کہ اس کے سامنے ناغ کی دو ٹکڑوں میں تقسیم شدہ لاش پڑی تھی دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا عصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنکھ کسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنکھ پر کلک کیجئے اور پہنچ جائیے اس کہانی کی اگلی قس پر جس کا نام ہے مردوں کی شہزادی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیلات کا اظہار کرنا مت بھولیے اور ہمارے چینل ہیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ